حضرت ہے سو سانہ ارسیانہ حضرت ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے ناظرین آپ کے سامنے ہے سلسلہ فیضانِ آلہ حضرت الحمدللہ مدنی چینل سیلیبریشن کر رہا ہے سو سالہ ارسِ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی اور اس کے لیے یہ ٹرانسمیشن جاری ہے اور پہلی تاریخ سے پہلی سفر المظفر سے یہ سلسلہ جاری ہے جس میں ہم امام اہل سنت عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کی مبارک سیرت پر کچھ مدنی پھول لینے کی کوشش کرتے ہیں پلس ہم اس سلسلے میں کئی حصے رکھے ہوئے ہیں اور مختلف سیگمنٹس کو ہم نے شامل کیا ہوا ہے ہمارے ناظرین الحمدللہ دیکھتے بھی ہیں فیڈ بیک بھی دیتے ہیں ذوقِ قرآن ہے ذوقِ نات بھی ہے اور الحمدللہ روزانہ ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ امام اہل سنت عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کی مبارک سیرت پاک پر کچھ مدنی پھول حاصل کریں مدنی چنل کے ناظرین عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کوئی عام شخصیت نہیں تھے ہر ذی شعور ہر سنی مسلمان اس بات کو جانتا ہے آپ ہما جہش شخصیت تھے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کارنامیں سر انجام دیئے یہاں تک کہ احمد رضا عالی حضرت یہ نام سمبل آف سنیت بن گئے سنیت کی نشانی بن گئے اور آج الحمدللہ آپ کے نام لیوہ کروڑوں ہیں اور آپ کی نام پر آپ کی نسبت پر فخر کرتے ہیں عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے بڑے 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 کارنامیں اپنی جگہ پر لیکن جو ایک کارنامہ ہے جس کارنامے نے جس کام نے جس مدنی کام نے آپ کو وہ بام عروج پر پہنچایا کہ بڑے بڑے آپ پر رشک کرتے نظر آتے ہیں وہ بات اگر میں ایک شیر میں عرص کروں تو یوں ہوگی کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ نے جس یونیک انداز سے جس منفرد انداز سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں دال دی اور رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے آپ نے وہ اصول و ضوابط اور وہ تحریریں اور وہ انداز چھوڑے کہ جو بھی آپ کا نام لیوہ آتا رہے گا قیامت تک آلہ حضرت کو فالو کرتے ہوئے وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسے کرنی ہے اس انداز کو سمجھ سکے گا اور الحمدللہ ہم نے آلہ حضرت کو دیکھا نہیں ہے لیکن الحمدللہ ہم آلہ حضرت کی تعلیمات کو جانتے ہیں آلہ حضرت کے تحریروں کو پڑتے ہیں تو الحمدللہ اس بات پر کہ ہم آلہ حضرت کو نہ دیکھنے کے باوجود آپ کی زیارت نہیں کر پائے اس کے باوجود آپ کی تعلیمات سے آگا ہے تو آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں کیوں کیونکہ آپ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا درس ہمیں دیا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں ڈال دی اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج کائنات کے ملک بملک آپ دیکھ سکتے ہیں شہر شہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محبان رضا نظر آتے ہیں رضوی نظر آتے ہیں اور آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت کا دم بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھو سلام یہ پڑھتے نظر آتے ہیں اور یہ سارے انداز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لوگوں تک پہنچانے کے ہیں کہیں پر آپ کہتے ہیں کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑو درود تیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑو درود شافع روز جزا تم پہ کروڑو درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑو درود بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑو درود یہ ساری باتیں یہ سارے انداز حضور کی محبت بڑھاتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی عظمت ذہن میں اجاگر کرتے ہیں کہ اتنے کریم آقا ہے ہمارے کہیں پر لکھتے ہیں اپنے محبوب کے لئے کہ ان کی محکنے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں اللہ کیا جہنم اب بینا سرد ہوگا جب یہ سنا جب یہ دیکھا تو رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں پیارے محبوب کے صدقے میں مومنوں کے لئے شفاعت کے مجدے ملے آپ کے وسیلے سے مسلمانوں کے لئے گناہگار مسلمانوں کے لئے شفاعت کی نویدیں ملیں یہ ہیں ہمارے پیارے آقا ایسے ہیں ہمارے کریم آقا کہیں پر حضور کے عبرو کی تعریف کرتے ہیں کہیں بالوں کی تعریف کرتے ہیں کہیں مبارک آنکھوں کی تعریف کرتے ہیں کہیں ناک شریف کی تعریف کرتے ہیں کبھی دانتوں کی تعریف کرتے ہیں کبھی ہونٹوں کی تعریف کرتے ہیں کبھی سینے کی تعریف کرتے ہیں کبھی مبارک قدموں کی تعریف کرتے ہیں کبھی ایڑیوں کی شان بیان کرتے ہیں یہ سب کیوں کر رہے ہیں آپ کی محبت کا اظہار بھی ہے اور امت تک یہ درست دے رہے ہیں کہ یہ آقا کوئی عام آقا نہیں ہے یہ تو افضل البشر ہیں یہ تو اللہ کے محبوب ہیں اور ان سے محبت ایسے کی جاتی ہے جب یہ محبت کے انداز ہم نے دیکھے اور نہ صرف آپ کی شائری میں بلکہ آپ کے اقوال دیکھئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے فتوے ہوں آپ کا ترزمہ قرآن ہو آپ کی نجی گفتگو ہو مکتوبات لیٹرز اور میسیجز چیٹس ہوں آپ کی جو آپ نے لوگوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلے رکھے اور جو کچھ ہمیں میسر آتا ہے پڑھنے کو ملتا ہے آپ کو ایک چیز کومن نظر آئے گی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر تحریر میں آپ کو ملے گی پیارے آقا پر درود ہر تحریر میں آپ کو تقریباً ملے گا یہ ہے محبت مصطفیٰ کا انداز اور صرف تحریروں میں نہیں فتاوہ میں نہیں بلکہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی کردار اور انداز میں بھی آپ دیکھ لیجئے کون ہے جو پوری کی پوری ملاد کی محفل دو زانو بیٹھتا ہو لیکن عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہم نے سنا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ پوری ذکر حضور کی محفل ملاد کی محفل میں دو زانو بیٹھا کرتے تھے کیوں بیٹھتے تھے بھائی؟ عدب کی وجہ سے محبت کی وجہ سے تعظیم کی وجہ سے یہ ہے کردار کے ذریعے لوگوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانا ایک بار آپ کے دسترخوان پر ککڑی آگئی اور آپ قلیل الغزہ تھے کم کھایا کرتے تھے نے تناول کیا اور اس کے بعد سب کھا لیا پورے کی پوری پلیٹ آپ نے کھا لی اور کسی اور کو نہ کھانے دی لوگوں کو بڑا تاجب ہوا کہ یہ کیا ہے آپ تو اس طرح کبھی نہیں کرتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ اس انداز پر جب کسی نے سوال کیا تشویش کا اظہار کیا حضور اس میں کیا حکمت ہے تو آپ نے اس کو ریویل کیا پھر بتایا یہ در حقیقت جب پہلی کاش پہلا ٹکڑا میں نے کھایا تھا تو ککڑی جو تھی وہ کڑوی تھی میتھی نہیں تھی جیسے نارمل ہوتی ہے مجھے ہوا کہ کوئی اور کھائے گا تو تھوک دے گا اور چونکہ ککڑی کھانا سنت ہے میرے دل نے یہ گوارہ نہ کیا کہ میرے آقا کی سنت کو کوئی مو سے باہر نکال دے کوئی تھوک دے اس لئے میں ساری کھا گیا یہ سب جو تھی وہ کڑوی تھی لیکن ہے تو سنت ککڑی کھانا یہ ہے وہ انداز یہ اتنے لیول پہ جا کر کون محبت کرتا یہ ہیں ہمارے آقا آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ زندگی گزار دی عشق رسول میں اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج کروڑوں لوگ عشق رسول کیسے اپنایا جاتا ہے یہ درس حاصل کرتے ہیں آئیے آج ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے امام احمد رضا خان کا عشق رسول کیسا تھا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کیسے عاشق رسول چند باتیں تو میں نے آغاز میں ارز کی ہیں آج ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی ہے رکنشورہ حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکات بلالی ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہوں گے اور بھی مبلغین اسلامی بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں بڑے پیاری گفتگو کا سلسلہ یہاں پر رہتا ہے اور آج چونکہ ذوقعنات نہیں ہے گیپ ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ عبدالحبیب بھائی سے گفتگو کرنے کا موقع حاصل کریں گے لیکن اس سے پہلے مدرست المدینہ کی دو ٹیموں کے درمیان روزانہ جو ہوتا ہے مدری مقابلہ آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ پاک کے رضا کے لیے ثواب کمانے کے لیے علم دین سیکھنے کے لیے دوسروں تک پہنچانے کے لیے خود عمل کرنے کے لیے نیکوں کا ذکر خیر سننے اللہ پاک کی رحمتیں پانے کے لیے اور جو نیتیں آپ کے ذہن میں ہوں اچھی اچھی کر کے اس سلسلے کو دیکھیں دوسروں کو بھی شیئر کیا کریں اس کی دعوت بھی دیا کریں سلسلہ دیکھنے کی انشاءاللہ اس کی برکتیں دعوت دینے کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سلسلہ اس نشریات کا جس کا نام ہے زوق قرآن خدمت قرآن پاک کی وہ لا جواب کی خدمت قرآن پاک کی وہ لا جواب کی رازی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی رازی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی عالی حضرت رحمت اللہ تعالی نے قرآن پاک کی بڑی خدمت کی اور تعلیمات قرآن کو عام کیا دعوت اسلامی آپ ہی کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے مدرست المدینہ کو قائم کیے ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں تقریباً ستائیس ستائیس ہزار ستائیس سو کموں بیش دنیا بھر میں الحمدللہ سلسلے مدرست المدینہ کے ہو چکے ہیں اور تقریباً ڈیڑھ لاک کے آس پاس مدنی منع اور مدنی منعہ جو ہیں وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں آپ بھی اپنے مدنی منعوں کو دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں داخل کروا کر قرآن پاک کی تعلیم اور سنتوں کی تربیت کے سلسلے کر سکتے ہیں روزانہ ہی ہمارے ساتھ دو ٹیمیں ہوتی ہیں اور ہم انہیں کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے بھی مدنی پھول سنتے ہیں کچھ مقابلہ ہوتا ہے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں اور بالاخر ایک ٹیم جو ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے ایک پیشے رہ جاتی ہے لیکن دونوں کو کچھ نہ کچھ تہائف گفٹ سیمپر دے کر ہم رخصت کرتے ہیں آئیے آج بھی ہیں ہمارے ساتھ دو ٹیمیں انہیں بلاتے ہیں تشریف لائیں گے مدنی منع ہمارے ساتھ آج ہیں موڈل کالونی کے مدنی منع یہ مدرسط المدینہ ہے باب المدینہ کا ایک اور جنہ اسکوائر ملیر یہاں کے مدنی منع ہمارے ساتھ ہیں یہ ماشاءاللہ حفظ قرآن کے طلبہ اکرام ہیں اور یہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں دعوت اسلامی کے مدرسط المدینہ میں اور ہم انشاءاللہ ان سے کچھ قرآن بھی سنیں گے کچھ سوالات بھی کریں گے اور ہمارا سلسلہ انشاءاللہ رہے گا ہم ان کا تارف بھی لیتے ہیں اور ان مدنی منع کی تیاری دیکھتے ہیں کیسی تیاری کر کے یہ آئے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موڈل کالونی مدرسط المدینہ کے مدنی منع اور جنہ اسکوائر ملیر کے مدنی منع ہے آپ اپنا اپنا نام بھی بتائیں گے جی آپ کا مائک لگا ہوا ہے محمد شارک محمد شارک بھائی ویلکم میر محمد علی التاری میر محمد علی محمد محراب محمد عباد المصطفی عباد المصطفی محمد حسان عزا احرف علف احنف عارف احنف عارف ماشاءاللہ مدرسط المدینہ کے آپ مدنی منع ہیں سب حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر مکمل حفاظ بھی آتے ہیں اور وہ طلباء اکرام بھی مدنی منع آتے ہیں جو حفظ کر رہے ہیں تو یہ سب مدرسط المدینہ کی بہاریں ہیں انہیں قرآن پاک سے روشناس کیے ہوئے ہیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور اس دور میں ماشاءاللہ لاکھوں مدنی منع جو ہیں وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ پاک انہیں سلامت رکھے اور ان مدنی منعوں سے ہم دس سوال کریں گے پہلے راؤن میں اور ان سے جوابات لیے جائیں گے آپ حضرات نے جو یہاں پر موجود ہیں بھرپور انداز میں اللہ پاک کا ذکر بھی کرنا ہے سبحان اللہ کی صداوں کے ذریعے اور ان کی دل جوئی کا بھی انداز اختیار کرنا ہے آپ بھی ہے نا کھانا وانا کھا کے آئے نا سب ماشاءاللہ نہیں کھا کے آئے تو جا کے کھا لیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے جو یہاں پر آتے ہیں اور ذوق نات ذوق قرآن اور ماشاءاللہ فیضانِ عالی حضرت لوٹنے کے لئے تشریف لاتے ہیں نعرہ لگائیں سنیوں کا پیشوہ سنیوں کا پیشوہ عاشقِ مصطفیہ داہد و پارسا خائفِ کبریہ فیضانِ عالی حضرت ماشاءاللہ آپ میں سے کوئی نعرہ لگائے گا بھرپور انداز میں لگے کہ واقعی آج تو یہ جیت کر ہی جائے گا ایسا کوئی مدنی منا ہر صحابیِ نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی صدیق و عمر جنتی جنتی عثمان و غنی جنتی جنتی ہر حسن اور خسین بھی جنتی جنتی ہر زوجہِ نبی جنتی جنتی ہر صحابیِ نبی جنتی جنتی ہر صحابیِ نبی جنتی جنتی ان کا تو آپ کو ہارٹ بھی نہیں اٹھ رہے کسی کے نعرے کے جواب میں آپ لوگ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں نہ بولنا بھی جھوٹ میں نہ ہو جائے گھبرات تو ہوتی ہے تو میں سوال نہیں کرتا ہوں آپ سے اب گھبرات دور کر لیجے یہ عرص کرتا ہوں اور کانفیڈنٹ رہیں آپ سے انشاءاللہ سوالات ہوں گے ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے سوالات قرآن پاک سے سوالات ہیں قرآن پاک سے دس سوال ہوں گے پانچ پانچ سوال دونوں ٹیمز سے ہم لیں گے اور ہر سوال کا ایک پوائنٹ ہے مدرسط المدینہ جنہ اسکوائر ملیر اور موڈل کالونی مدرسط المدینہ کے یہ مدنی منہ ہیں اور ہمیں اب جو ہے پورے پاکستان سے جتنے بھی مدارس المدینہ ہیں یہاں سے ڈیوانڈ آ رہی ہے کہ آپ ہمارے مدنی منہوں کو بھی شامل کریں فاروق بھائی ایسا ہی ہے مدرسط المدینہ کی مجلس کے رکن ہے ہمارے فاروق بھائی جی الحمدلل ایسا ہی ہے اور چند دن بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پاکستان کے دیگر شہروں سے باب المدینہ کے علاوہ بھی حیدر آباد مدینہ دولیہ ملتان سردار آباد مرکز دولیہ لاہور اسلام آباد ان شہروں کے ٹیمیں بھی انشاءاللہ تبارک وطالہ جل اس سلسلے کا حصہ بنیں گے ان کے لئے بھی خوشخبری ہے ہم نے ابتدان تو باب المدینہ کے مدرسط المدینہ کے مدری منو کو لیا تھا باب المدینہ میں کتنے مدارس المدینہ ہیں مدری منو کے مدری منیوں کے علاوہ کل وقتی جو ہمارے آٹھ سے چار ہیں جن میں مکمل شعبہ حفظ کا سلسلہ ہوتا ہے یہ ڈیڑھ سو ہیں پورے باب المدینہ میں ڈیڑھ سو؟ ماشاءاللہ بڑی بات ہے ایک شہر میں دو چار مدر سے چلانا بڑی بات ہے جس وقتی تو بے شمار ہیں سیکڑوں ہیں الحمدللہ جو صبح آٹھ بجے سے لے گے گیارہ بجے تک سلسلہ ہوتا ہے اور پھر نماز زہر کے بعد دو بجے سے لے گے چار بجے تک تو یہ تو پیش شمار ہیں الحمدللہ بڑی پیاری بات ہے دعوت اسلامی صرف ایک شہر میں ڈیڑھ سو مدارس کو چلا رہی ہے اور ماشاءاللہ لاکھوں لاکھ طلبہ اکرام دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدارس سے پڑھتے ہیں اور نہ صرف مدنی منہ بلکہ بڑوں کو بھی مدرست المدینہ بالغان کے ذریعے قرآن پڑھائے جاتا ہے اور یہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کا ایک وہ انداز ہے جس کو یوں سمجھئے کہ فیضان عالی حضرت سے امیر حل سنت نے حاصل کیا ہے آپ تیار ہیں آپ سے سوالات ہوں گے تیار ہیں چلیں بھائی پہلا سوال موڈل کالونی مدرست المدینہ کے مدنی منوں سے آپ کے پاس ہر سوال کے جواب کے لیے دس پچیس سیکنڈ ہوں گے سوالات ہوں گے صرف اور صرف قرآن پاک سے ہی پہلا سوال یہ بتائیے قرآن کریم میں مکہ مکرمہ کو کتنے ناموں کے ساتھ یاد کیا گیا ہے مشورہ جاری ہے پچیس سیکنڈ کا کاؤنٹر چلے گا اور آپ اس کے اندر اندر جواب دیں گے کاؤنٹر نہیں چلتا آپ نے جواب درست دیا ہے سبحان اللہ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسغا ہے سورہ اسغا ہے سورہ اسرائیل 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 تھوڑا سا فرق ہے اس میں آپ کا جواب بھی درست مان لیتے ہیں مان اللہ دوسرا سوال یہ بتائیے جو بیعت درخت کے نیچے کی گئی تھی جس کا ذکر سورہ فتحہ میں کیا گیا اس بیعت کو بیعت رضوان کیوں کہتے ہیں مشورہ جاری ہے جلدی کیجئے آپ کے پاس سترہ سیکنڈ ہے اسے بیعت رضوان اس لئے کہتے ہیں کیونکہ جن صحابہ نے یہ بیعت کی انہیں اللہ عزوجل نے اپنی رضا اور خوشنودی کی خوشکبری عطا فرمائی بیعت رضوان اسے اس لئے کہتے ہیں کہ دن صحابہ اکرام نے یہ بیعت کی تھی انہیں اللہ تعالی نے اپنی رضا اور خوشنودی کی خوشکبری عطا فرمائی جواب درست دیا ہے بیعت رضوان یعنی رضا والی بیعت ماشاءاللہ دوسرا سوال جنہ اسکوائر ملیر کے مدرسط المدینہ کی برانچ کے مدنی منہ یہ بتائیے بغیر ماباب کے اللہ تعالی نے کس کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام جوش کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام جواب بالکل درست ہے بحان اللہ وہ کونسی ذات ہے جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی تیسرا سوال حضرت حووہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے حضرت حووہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست دیا ہے بحان اللہ تیسرا سوال وہ کونسی صورت ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ دو مرتبہ نازل ہوئی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں سورت کا نام بتائیں گے سورہ فاتحہ سوچ لیجئے پکی بات ہے آپ کے بات ہے ابھی ٹائم چینج کرنا ہوتا ہے سورہ فاتحہ آپ نے کہا سورہ فاتحہ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ چوتھا سوال آپ بتائیں گے چھبیسے بارے میں کون کون سی سورتیں ہیں قرآن پاک کا ٹائمٹی سکس پارہ سورہ فاتحہ آپ کے پاس بیس انیس سیکنڈ ہے چھبیسے بارے میں چھ سورتیں ہیں کون کون سی ہیں سورہ احقاف سورہ محمد سورہ فتح سورہ حجرات سورہ قوف سورہ داریات سورہ احقاف سورہ محمد سورہ فتح سورہ حجرات سورہ قوف اور سورہ ذاریات جواب درست دیا ہے سبحان اللہ آپ بتائیں گے ستائیسے بارے میں کتنی سورتیں ہیں کتنی سورتیں ہیں آپ کے پاس سترہ سیکنڈ ہے شروع ہو رہی ہیں نہیں پوچھا کتنی سورتیں ہیں جی سورہ داریات سورہ تور سورہ نجم سورہ قمر سورہ رحمان سورہ واقعہ سورہ حدید کتنی ہو گئیں سات 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 پوری کی پوری ہے دیکھ لیجے سات پوری ہے تھوڑا سا ٹویسٹ کر رہا ہوں میں گھبرائے نہیں آپ کے جواب درست ہو گیا ہے سورہ سورہ ازاریات جو ہے وہ چھبیسوے میں بھی ہے اور ستائیسوے میں بھی ہے اور باقی چھے سورتیں مکمل ستائیسوے ٹوئنٹی سیونتھ پارے میں ہیں آپ کا جواب بالکل درست ہے کتنا مشکل سوال تھا یہ تھوڑا سا مشکل تھا حفاظ کرام بھی بعض وقت یہ بھول جاتے ہیں لیکن ماشاءاللہ اچھا جواب دیا ہے آپ بتائیں گے آخری سوال قرآن مجید کی وہ کونسی سورت ہے جو عذاب قبر سے نجات دلانے والی سورت الملک سورت الملک سورہ ملک جواب درست دیا ہے آخری سوال وہ کونسی سورت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن اس کو پڑھنے سے دو جمعوں تک اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے لئے نور کو روشن کر دے گا سورہ کحف سورہ کحف کونسے پارے میں پندرے میں پارے میں آپ نے کہا سورہ کحف ففٹین پارہ جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ پانچ پانچ سوالات کیے گئے کوئی بھی جواب ادھورہ نہیں دیا کوئی بھی جواب انہوں نے نہیں چھوڑا ماشاءاللہ اور اس طرح پانچ پانچ پوائنٹ ہو چکے ہیں ہمارے دونوں برانچس کے مدری منو کی ٹیمز کے موڈل کالونی ملیر اور جنا اسکوائر کہ مدری منو کے درمیان مدری مقابلہ جاری ہے اور پانچ پانچ پوائنٹ ہیں جو زیادہ پوائنٹ لیں گے وہ وینر کہلائیں گے اور سوالات کے ذریعے معلومات بھی مل رہی ہے پلس قرآن بھی سنایا جائے گا آپ کو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ قاری حسین صاحب موجود ہیں انشاءاللہ کوئی غلطی وغیرہ نہ ہو اس کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اصلاح کا سامان بھی ہوتا رہے غلطی ہو تو فوراں اس کی اصلاح کی صورت کی جائے انشاءاللہ دونوں ٹیموں سے کچھ صورتیں سنی جائیں ایک صورت مختلف انداز سے سنی جائے گی آئیے شروع کریں اپنا اگلا مرحلہ جس کا نام ہے پڑھتے جائیں بڑھتے جائیں پانچ صورتیں اسکرین پر دکھائی جائیں گی ان مدری منوں کو اور پھر ان میں سے کوئی ایک صورت منتخب کر کے انہوں نے پڑھنا ہوگا اس میں سے پانچ صورتیں ایک سو چودہ صورتیں ہیں قرآن پاک کی ان میں سے کوئی ہوں گی دکھائیے گا سورہ مریم سورہ حجر سورہ واقعہ سورہ مجادلہ اور سورہ دخان یہ پانچ صورتیں بڑی پیاری پیاری صورتیں ہیں قرآن مجید کی ہری صورت پیاری ہے اللہ پاک کا کلام ہے کونسی صورت انہوں نے پڑھنی ہے بتائیے سورہ واقعہ بڑی پیاری صورت ہے ستائیس میں پارے کی یہ سورہ مبارکہ ہے اور اس صورت میں تین رکوع نائنٹی سکس آیتیں ہیں ہو سکتا ہے ہم پوری نہ سنیں جہاں تک ہماری مجلس چاہے گی سنیں گے اور وہاں پر روک کر اگر تب تک کوئی غلطی نہ ہوئی تو انہیں دو دو پوائنٹس ملیں گے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے اور اپنی باری میں ایک آیت کوئی ٹیم نہیں سنا سکتی تو دو پوائنٹ انہیں نہیں ملیں گے آپ نے ایک آیت پڑھنی ہے آپ خاموشی سے سنیں گے پھر آپ پڑھیں گے تو یہ سنیں گے اور اچھے انداز میں حضر کے انداز میں جلدی جلدی سے پڑھنا ہے آپ تیار ہیں سورہ واقعہ کے لئے کھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں آپ بھی تیار ہیں شروع کیجئے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ اور مائک اٹھا لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارع دم القارعہ سورہ قارعہ نہیں واقعہ سورہ واقعہ اذا وقعت الواقعہ ليس لمقعتها كاذبہ خافضت رافعہ اذا وجت الورد رجا وبست الجبال بسا وقتم ازواجا ثلاثا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون والسابقون اولئك المقربون في جنات نعیم سلت من الاولین وقليل من الاخرین علی سرر موضون متگئین علیہا متقابلین يطوف علیهم ملدان مخلدون بأكواب واباریق آپ نے ایک آیت پڑھ لیا آپ زیادہ پڑھ لیا اگلی آپ پڑھیں بِأَكْوَابٍ وَاباریق وَقَأْسٍ مِن مَعِين لَا يَسُدَّعُونَ آیت درست پڑھنی ہے آپ غلطی کر رہے ہیں لَا يُسَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِقُونَ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْدٍ مِمَّا يَشْتَغُونَ وَحُورٌ عِين كَأَمْثَالِ اللُؤْلُي الْمَكْبُونَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَوًّا إِلَّا تَأْثِيمًا لَا يَسْمَعُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَوًّا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ آیت پوری کریں وَأَصْحَابُ الْيَمِينُ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ اس کو وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ فِي صدر محدود وطلح مندود وظل مندود وفاقیت ومائی مسکوب وفاقیت کثیرہ لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعا سبحان اللہ ان دونوں ٹیموں کے لئے سبحان اللہ کی صدائیں بھی ہوں اللہ پاک کے ذکر کی نیت سے دونوں نے بہت اچھا پڑا بہت اچھی تلاوت کی اللہ پاک نظر بچ سے بچائے مدرست المدینہ کے مدنی منہ حفاظ کرام یہ بڑے اچھے انداز سے سورہ واقعہ پڑھ رہے تھے ایک ایک آیت انہوں نے پڑھنی تھی اور تقریبا ہم نے 34 آیات ان سے سنی 96 آیتیں ہیں اس میں اور تقریبا ایک روکو کے آس پاس یہ مدری مقابلہ ہم نے دیکھا اور بڑے پیارے انداز میں انہوں نے کنٹینی کیا شاید یہ پوری صورت بھی پڑھ سکتے تھے ایک ٹیسٹ ہے ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں تو ہم نے یہی تک سنایا ماشاءاللہ دو دو پوائنٹ ہیں حاصل ہوں گے قاری صاحب کیسا کیا انہوں نے مقابلہ ماشاءاللہ شواق بھائی خود اعتمادی کا لیول تو بہت ہائی دیکھا ہے میں نے یہاں پر دونوں نے ایک تو بہت ہی اتمنان کے ساتھ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو پڑھا ایک ایک کلمہ سمجھ میں آ رہا تھا بلکہ ایک ایک حرف اور ایک ایک حرکت سمجھ میں آ رہا تھا اللہ 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 اور جنہ اسکوائر ملیر کے جو مدری منہ ہیں انہوں نے تو ماشاءاللہ بلند آواز سے پڑھ کر جو ہے نا یوں سمجھے سینہ ٹھنڈا کر دیا اللہ تعالی مزید برکتیں عطا فرمائے اللہ پاگی نے برکتیں عطا کرے اور مدری منوں کو خوب خوشیاں دکھائے اور مدری منوں کو خوب خوشیاں دکھائیں انہوں نے ملاتے ہوئے پڑھا تھا تو کیسے پڑھا جائے گا اور یہاں پر مدری چینل کے ناظرین اور یہاں پر موجود ہیں سب کہ وہ اصحاب الیمین یا وقف نہیں کر سکتے کیونکہ لا کی نشانی ہے لا کی نشانی جب آیت کے اوپر آئے تو اس وقت تو رکا جا سکتا ہے لیکن جب اکیلہ یہ لا ملی و زبر لا آئے تو یہاں پر نہیں رکنا چاہیے وقف نہیں کرنا چاہیے اگر وقف ہو بھی جائے تو پھر یادہ کر لینا چاہیے صحیح ماشاءاللہ بہت اچھی ترکیب سے انہوں نے قرآن پاک سنایا قرآن کی تو کیا بات ہے ایک حرف پڑھئے تو دس نیکیاں آپ کی نام آمال میں آتی ہیں اور یہ نیکیاں انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گی اللہ پاک کی رحمت سے جو قرآن پڑھتا ہے وہ پرسکون رہتا ہے اور قرآن پاک حفظ کرنے والے کے والدین کو قیامت کے دن اللہ پاک ایسا تاج پینائے گا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ اچھی ہوگی فضل کرام کے ماباب بڑے خوش نصیب ہیں اللہ پاک دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ کو سلامت رکھے کہ لاکھوں والدین کو جنتی بنانے کا سامان دعوت اسلامی کر رہی ہے الحمدللہ میرے ساتھ آج میرے بیٹے اور غلامزادے آئے ہیں غلامزادے ہر کوئی سمجھتا نہیں ہے اس لیے ان کو بھی کچھ تلاوت کرنی ہے چاہ رہے تھے تو میں نے کہا ہم تو ان سے کلام بھی سننا چاہ رہے ہیں اچھا کلام بھی سنیں بھائی آپ کو تلاوت کرنا چاہ رہے تھے اچھا میں یہ ارش کر دوں کہ یہ بھی ماشاءاللہ مدرسة المدینہ کے طالب علم بن چکے ہیں سبحان اللہ اور ابھی چونکہ اسکول بھی ساتھ پڑھنا ہے تو شفٹ میں یعنی دوپیر میں دعوت اسلامی کے مدرسة المدینہ میں ان کا ماشاءاللہ داخلہ ہو گیا ہے اور ان قریب اللہ کی رحمت سے حفظ قرآن بھی شروع کرنے کا ارادہ ہے نا بھائی اپنا نام بتائیں محمد الطاف الطاری ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا یہ ناظرہ پڑھ لیں دوپو ناظرہ کاری صاحب پڑھاتے ہیں یہ اس کو یاد کر لیتے ہیں سبحان اللہ تو انہوں نے کئی صورتیں یاد کر لی ہیں ناظرہ دیکھتے ہوئے اور ان کا ابھی کون سا پارہ چل رہا ہے آپ کا امہ امہ پارہ امہ پارہ یعنی تیسوہ پارہ کہاں تک ہو گیا آپ کا سبق آدھا ہو گیا شاید کچھ زیادہ ہو گیا کون سی صورت تک ہو گیا آپ تو زیادہ ہو گیا اب تو پارہ ختم انہوں میں تین صورتیں رہ گئی ہیں آپ بتائیں گے امہ پارہ میں کتنے رکو ہیں امہ پارہ میں کتنے رکو ہیں آپ کو یاد ہے 38 38 صحیح کہہ رہے ہیں کتنے ہیں 39 38 صحیح بتا رہے ہیں ہے نا سورہ نبا اور نازیارت میں دو دو رکو ہیں اور باقی 40 رکو ہیں نہیں امہ پارہ میں 40 رکو ہیں 38 صورتیں ہیں تو آپ نے کہا 38 رکو ہیں کہ صورتیں امہ پارہ میں 38 صورتیں ہیں اور 40 رکو ہیں 39 ہی ہے رکوات جو ہیں وہ 39 اچھا رکو 39 ہے ماشاءاللہ تو چلیں بھائی 39 رکو ہیں اور صورتیں کتنی ہیں 37 چاہے چالیس 38 37 سورتیں ہیں جب سے سلسلہ شروع ہوا ہے آپ مدرسل مدینہ کے مدینی منوں کو بلاتے ہیں قراتیں سنتے ہیں آج ہم ان سے بھی کچھ سنیں گے آئیے قرات سنائیں گے کچھ جہاں تو رہتے ہیں محمد الطاف کلام بھی سنائیں گے نعرے بھی لگائیں گے چلیں کون سی سورت سنائیں گے سورہ فجر جلدی جلدی اعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفی والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك كسم لذی حجر فلم تر قیف فعل ربك باعات رمزات العمات التي لم يخلق نسلها في البلاد وسمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي العوتاد الذین تغووا في البلاد فاکسروا بيها الفساد فسب عليهم ربك سوصادا فاما الانسان اذا مبتلاه ربك فاکرمه ونعم فیقول ربی اکرم آپ نے ایک آیت چھوڑ دی ہے بیچ میں ان ربك لبل مرسات ان ربك لبل مرسات ماشاءاللہ ان کے لئے بھی سبحان اللہ کی صدایہ ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے پڑھا بہت اچھا قرآن باق پڑھا مگر حریص صاحب تجوید اور قواعد کی ابھی کافی ضرورت ہے نا سب سے پہلی بات تو یہ اشفاق بھائی یہ حفظ انہوں نے خود کیا ہے یہ جز وقتی کے مدنی منہ میں حیرت زدہ ہوں کہ پھر بھی انہوں نے اونڈا مائک اونیر ہو کر انہوں نے پڑھا تو ماشاءاللہ یوں سمجھے ایک تو آپ حافظ قرآن ہیں آپ کی حسابزادیں ہیں تو یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کو یہ سیکھنے کو ملے گا کہ ہم اگر اپنے مدنی منہوں پر توجہ کریں تو ہمارا مدنی منہ اگر ناظرہ بھی پڑھ رہا ہو تو انشاءاللہ حفظ کی سعادت حاصل کرنے شروع کر دیتا ہے اگر والدین کی توجہ ہوتی ہے یقیناً اشفاق بھائی آپ کی توجہ ہوگی اور آپ کو دیکھ کر مدنی منہ بھی سیکھ رہا ہوگا تو یہ جذبہ اسی وجہ سے ان کو مل رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے جب سے ان کی عمر ہوئی ہے مسجد آنے کی اجازت کی تب سے یہ تراویی مستقل سارے تیس دن کم ہو بیش کوئی ایک آج چھٹی بھی ہو جاتی ہے یہ آ کر مسجد میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اور پورا قرآن سنتے ہیں اللہ پاک انہیں سعادت مند بنائیں مرشد کا غلام بنائیں سچا زیوانہ بنائیں ان کی خلاف پر انہیں ہم انشاءاللہ غلاف کعبہ شریف کا مبارک استر پیش کریں گے سبحان اللہ جزاکاللہ باپو شریف اور آپ کچھ منقبتِ عالی حضرت بھی سنانا چاہ رہے تھے اس پر الگ طوفہ ملے گا اچھا سنے درہ ان کے ساتھ مل کے پڑھئے گا جم جم کے سو سالہ عرصِ عالی حضرت ہے سو سالہ عرصِ عالی حضرت ہے چار سومچیہ دیکھ دھوم جشنے کی سو سالہ عالی حضرت ہے سو سالہ عرصِ عالی حضرت ہے ہر طرف رضا رضا کی دھوم ہے مچیہ سو سالہ عرصِ عالی حضرت ہے ہر زمان پہ ہے درانے اے میری رضا گا رہے ہیں گن تیرے جہاں کے پیشوا ہر زمان پہ ہے درانے اے میری رضا گا رہے ہیں گن تیرے جہاں کے پیشوا شان تیری واہ واہ کس قدر بڑی شان تیری واہ واہ کس قدر بڑی سو سالہ عرصِ عالی حضرت ہے سبحان اللہ نعرے بھی لگا دیں انہیں بہت ہی خوبصورت اترے مدینہ اور یہ غلافِ کعبہ کا استر اور یہ دونوں آپ کے والی صاحب کے لئے ان کی عمر شریف آپ کی عمر قبضہ کرنے والی ہے کہ نہیں ابھی چھے سال ہے نا چھے سال ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی منقبت پڑی ماشاءاللہ حضرت نہیں سنائی ہے وہ بھی سنائے ایک شعر پورے ہفتے کا کوٹا پورا ہو پھر ماشاءاللہ حضرت سلامت رہے ماشاءاللہ حضرت سلامت رہے یا خدا چرح اسلام میں پر تابت میرا تاج شریعت سلامت رہے ماشاءاللہ حضرت سلامت رہے ماشاءاللہ حضرت سلامت رہے اے مسلمان تو کیوں پریشان ہے رہبری کو تری کنزلیمان ہے رہبری کو تری کنزلیمان ہے ہر قدم پر یہ تیرا دگہبان ہے ہر قدم پر یہ تیرا دگہبان ہے چشمہ علم و حکمت سلامت رہے ماشاءاللہ حضرت سلامت رہے ماشاءاللہ حضرت سلامت رہے اے بریلی تیرا باغ جنت ہے تو یعنی جلوہ گئے آلہ حضرت ہے تو یعنی جلوہ گئے آلہ حضرت ہے تو بلی کی مرکز اہل ستنت ہے تو یہ تیری مرکزیت سلامت رہے مسلکی آلہ حضرت سلامت رہے مسلکی آلہ حضرت سلامت رہے نعرہ نعرہ لگا دے فیضانِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت اور دور سے عشق و محبت آلہ حضرت ماشاءاللہ اللہ تعالی سعادت مند بنائے اور مرشد کا سچا وفادار مبلی غداوت ماشاءاللہ ماشاءاللہ رضاک اللہ باپو شریف اتنی محبتوں سے نوازنے کے لئے بھی اور ناظرین دعا فرمائے اللہ تعالی سعادت مند رکھے اور اپنے مدنی منوں کو دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں آپ داخل کروائیں گے انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی اللہ کی رحمت سے مجھے بھی یہ سعادت میری اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ میرے بچوں کو بھی یہ سعادت ملے گی اور آپ بھی اپنے مدنی منوں منیوں کو ان سعادتوں سے بہرہ مند کرائیں قرآن پاک پڑھائیں گے قرآن پڑھ کر وہ آپ کے ہی وفادار آپ کے ہی سچے باعدب بنیں گے اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے قرآن سے دور کریں گے دین سے دور کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کے بچے آپ کے بھی نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ اخل سلیم عطا کرے ہر مسلمان کو اور قرآن اور سنت کا سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیوانہ بنانے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے پھر ساری دیگر چیزیں دنیاوی آتی ہیں ہمارا مدنی مقابلہ جاری ہے دو مدرسط المدینہ کی برانچز کے درمیان جنہ اسکوائر ملیر اور موڈل کالونی کے مدرسط المدینہ کے مدنی منہ ہیں تیسرا سیگمنٹ آئیے شروع کریں گے دونوں سے مختصر تلاوت سنیں گے شوق قرآت میں صلو اللہ ماشاءاللہ سلسلہ جاری ہے شوق قرآت میں دونوں سے کچھ کچھ تلاوت سنی جائے گی تین تین منٹ انہیں دیے جائیں گے اور یہ دیکھیں کیسی تلاوت کرتے ہیں خاری صاحب سے بھی کچھ مدنی پھول ان کی اسلاح کے حوالے سے لیں گے پہلے موڈل کالونی مدرسط المدینہ کے مدنی منہوں میں کون تلاوت کرے گا ماشاءاللہ آپ کے پاس تین منٹ ہیں اچھی سے اچھی جو تلاوت آپ کر سکتے ہوں آپ کیجئے اعوذ باللہ بن الشیقان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم والسماع ذاکی البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود قتل اصحاب النادي قتل اصحاب النادي اِذْ هُمْ عَلَيْنَا قُودِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُوْدِ ماشاءاللہ النار ذات الوقود اِذْ هُمْ عَلَيْنَا قُودِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُوْدِ وَمَا نَقَبُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُحْمِنُوا بِاللَّهِ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ماشاءاللہ آپ کے تین منٹ جو ہیں پورے ہو چکے ہیں آپ نے بڑی پیاری تلاوت کی ان مدنی منہوں کی دل جوئی کے لیے اللہ پاک کے رضا کی خاطر سبحان اللہ کی صدائیں ہوں ماشاءاللہ یہ بڑے پیارے انداز میں تلاوت کر رہے تھے چھوٹے سے مدنی منہ ہیں اور اب اگلے مدنی منہ کی طرف چلتے ہیں آپ کے پاس بھی تین منٹ ہیں آپ نے بھی پیاری سی مختصر تلاوت کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی وَلَئِنْ سَأَنْتَهُم مَنْ خَلَقَهُم مَنْ خَلَقَهُم مَنْ خَلَقَهُم لَيْقُولُنْ مَاللّهُ بَأَنَّا يُؤْفَقُوتُ وقیلی یا رب انها اولا انها اولای قوم لا يؤمنون وَلَئِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ بَأَنَّا يُؤْفَكُونَ وقیلی یا رب وقیلی یا رب انها اولای قوم لا يؤمنون فاسفح عنهم وقل سلام فساهم یا رب انها اولای قوم ماشاءاللہ آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا ہے تین منٹ آپ بھی بہت اچھی تلاوت کر رہے تھے ماشاءاللہ ان کے لئے بھی سبحان اللہ کی صداے ہوں دونوں مدنی مننوں نے کچھ نہ کچھ قرآن پاک سے پڑھا ہے کاری حسین صاحب کس کو آپ کتنے پوائنٹ دیں گے کیا فرمائیں گے سب سے پہلی بات تو یہ کہ دونوں مدنی مننوں نے بہت اچھے انداز سے پڑھا پڑھنے کی کوشش کی دراصل آج کل موسم بھی کچھ اس طریقے کا ہے کہ گلے کے پرابلمز چل رہے ہیں دونوں مدنی مننوں نے بہت اچھے انداز سے تلاوت کی اور مادل کالونی کے جو مدنی مننے ہیں انہوں نے جو کل کلہ ادا کیا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین کو میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں مدرست المدینہ میں اس انداز سے حفظ کروایا جاتا ہے کہ لہنے جلی اور لہنے خفی سے بچایا جاتا ہے ماشاءاللہ جیسے والسماعی ذات البروج جیم کا کل کل کلہ بہت ہی واضح انداز سے انہوں نے ماشاءاللہ ادا کیا اور ترتیل میں جو ہے کل کلہ بالخصوص وقف میں ادا کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے پڑا جنہ اس کوہر کے مدنی مننے نے بھی بہت اچھے انداز سے پڑا اللہ تعالیٰ دونوں کو برکتیں عطا فرمائیں دونوں کو ساتھ ساتھ نمبر دیے جائیں گے سبحان اللہ جنہی چودہ چودہ پوائنٹ ہیں آخری مرحلے کی طرف ہم چلیں گے جس میں کوئی ایک آگے بڑھ جائے گا انشاءاللہ دونوں ٹیموں کو مگر کچھ نہ کچھ گفٹ ہیمپرز دے کر ہم رخصت کریں گے آج انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد سلسلے میں ہمارے ساتھ حاجی عبدالحبیب الطاری مدد ذلالعالی ہوں گے اور آلہ حضرت علی رحمہ کے عشق رسول کے حوالے سے دوسرے سلسلے میں سیکنڈ حصے میں انشاءاللہ مدنی پھول ہوں گے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نمبرز ہماری سکرین پر چلائے جائیں گے آپ کالز ابھی سے ریکارڈ کروانا شروع کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز بھی شامل کریں آج ذوقعنات کا گیپ ہے اس لئے ہم انشاءاللہ زیادہ دیر تک کوشش کریں گے کہ مدنی پھولوں سے مستفیز ہوں پانچ سوال ہوں گے اور کوئی ایک ٹیم کے ممبر جواب دیں گے جب وہ بیل بجائیں گے آئیے شروع کرتے ہیں اپنا آخری راؤن کیا آپ کو معلوم ہے پانچ سوال ہیں آپ کی بیل چیک کر لیں صحیح چل رہی ہے جو بیل بجائیں گے وہ ہی جواب دیں گے اور پورا درست جواب دینا ہے ہر جواب کا ایک پوائنٹ ہے غلط جواب دیں گے تو ایک پوائنٹ کم ہو جائے گا پہلا سوال قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت کون ہے جی قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت صورت البقرہ ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت صورت البقرہ ہے جواب درست دیا ہے ایک نمبر آگے بڑھ گئے ہیں دوسرا سوال قرآن پاک میں کتنی مکی صورتیں ہیں پہلے کس نے بیل بجائے آپ نے ہی جی قرآن پاک میں مکی صورتیں 86 ہیں کتنی 86 انگلیش میں 86 قرآن پاک میں 86 مکی صورتیں ہیں جواب درست دیا ہے سبحان اللہ یہ بتائیے قرآن پاک کی کس صورت میں تعلوت اور جانت کا واقعہ ہے جی آپ نے پہلے بیل بجائیے بڑی جلدی کر رہے ہیں سورة البقرہ آیت نمبر 247 سورة بقرہ آیت نمبر 247 تا 251 زور سے آیت نمبر 247 تا 251 آیت نمبر 247 تا 251 آپ کا جواب بالکل درست ہے برخان اللہ چوتھا سوال میں ایک آیت پڑھوں گا آپ نے بتانا ہوگی کہ وہ آیت کس پارے کی کس صورت میں ہے جو پہلے بیل بجائے گا وہ بتائے گا آیت ہے اِنَّ اِلَاہَكُمْ لَوَاحِدْ مجھا اور قرآن سے کہیں سے کوئی آیت میں پڑھ سکتا ہوں آپ نے پہلے بیل بجائیے سورہ زاریات سورہ زاریات کون سا پارہ سوچ لیجئے آپ کا پاس دس سیکنڈ ہے چھبیس وہ پارہ سورہ زاریات کاری صاحب آپ کا جواب درست نہیں ہے یہ ہے سورہ صافات تئیس وہ پارہ آپ کے لیے ہے آخری آیت چلے آخری سوال ہے آپ کا ایک نمبر کم ہو گیا ہے یہ آیت جو بتائے گا وہ نمبر حاصل کرے گا جو پہلے بیل بجائے گا آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ پارہ اور سورت بتانی ہے ماشاءاللہ موڈل کولنی کے مدرست و مدینہ کے مدری منہ بتائیں گے سور قلب آیت پارہ نمبر سور قلب پارہ ٹوئنٹی نائن جواب درست دیا ہے اٹھارہ تقریباً اٹھارہ پوائنٹ حاصل کیے انہوں نے سترہ پوائنٹ اور تھرٹین پوائنٹ حاصل کیے ہیں جناہ اسکوائر ملیر کے مدرست و مدینہ کے مدری منہ نے اور یہ آج مدری مقابلے میں آگے بڑھ گئے ہیں موڈل کولونی کے مدرست و مدینہ کے مدری منہ آگے آ جائیں ان کو انشاءاللہ قاری صاحب کے ہاتھوں سے تائف دیں گے بلکہ عبدالحبیب بھائی کے ہاتھوں سے آج تحفے مل جائیں اور خوش ہوں گے یہ انشاءاللہ قاری صاحب آپ بھی آئیں آپ بھی دیں عبدالحبیب بھائی بھی دیں تشریف لائے السلام علیکم مدرست المدینہ کے مدنی منہوں کی بہار آپ مدنی چینل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جیتنے والے یہ ہیں موڈل کولونی کے مدرست المدینہ کے مدنی منہ نعرہ لگائیں فیضانِ عالی حضرت ان کو تحفے دے کر رخصت کریں گے قاری صاحب بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو بھی سلامت رکھے آج ہمارا موضوع ہے عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ لے کا عشق رسول عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے بلال مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ناتخواں بھی ہیں ہمارے ساتھ حاجی امین التاری ہمارے عظیم التاری بھائی ان سے ناشریف بھی سنیں گے عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ لے کتنے بڑے عاشق رسول تھے آپ کے لئے کیا الفاظ استعمال کریں سمجھ نہیں آتی اتنے بڑے عاشق رسول تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کے عشق رسول کا ذرہ عطا فرمائے آپ کے عشق رسول سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اتنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے اس کے علاوہ ہم ایک مدنی مقابلہ کیے ہوئے ہیں پینٹنگز کا عالی حضرت علی رحمہ کے مزار شریف کے سکیچ اچھی پینٹنگ میں آپ بناک اگر بھیجتے ہیں واتس اپ کے ذریعے تو نمبرز ہماری سکرین پر چل رہے ہیں آپ ان نمبرز پر اچھی سی تصویر بھیج دیں روزانہ ہم سینکڑوں کی تعداد میں پکچرز دکھاتے ہیں جو ہمارے ناظرین بھیجتے ہیں پھر ان میں سے کسی ایک کے لیے وہ سیلیکشن ہوتی ہے کوئی ایک بہت اچھی ہوتی ہے جو ہم فائنل میں انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے آج کی پکچرز بھی انشاءاللہ دکھائیں گے تھوڑی دیر میں لیکن اس سے پہلے عالی حضرت رحمت اللہ تعالی کے کلام سے آغاز کرتے ہیں درود پاک پڑیے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی بری صلو اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ وہاں کیا جو دکھرم ہے شہیبت ہاں تیرا وہاں کیا جو دکھرم ہے شہیبت ہاں تیرا نہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تکھرم تیرے تکھرم پہ پلے رہے رکی تھوکر پہ نہ ڈال تیرے تکھرم پہ پلے رہے رکی تھوکر پہ نہ ڈال جھر کی آنکھ کھا چھو رکے صدق تیرا جھر کی آنکھ کھا کھا چھو رکے صدق تیرا مہ کیا جو دکھ رم ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیر میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حدیب یعنی محبوب محبوب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب 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 میں نہیں میرا تیرا عبا ہاں کیا جو دو کرم ہے ایک میں کیا میرے اسی یعنی کی حقیقت کتنی ایک میں کیا ایک میں کیا میرے میرے اسی یعنی کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سو لاکھ جو کو کافی ہے اشارہ تیرا تو جو چاہے تو بھی میں میرے دل دل کے دل تُو جو چاہے اکا تُو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دل کے دل کے خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا اے خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا وہاں کیا جود و کرم تیری سرکار میں ملاتا ہے رضا اسے کوشبی تیری سرکار میں ملاتا ہے رضا اسے کوشبی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا ہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ماشاءاللہ مدری چینل کے ناظرین فیضان آلہ حضرت سلسلہ جاری ہے آج ہم آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ لے کے عشق رسول کے حوالے سے بات کرنے کی سعادت پائیں گے کچھ فیضان لیں گے ہم کیا بات کریں آپ کا عشق رسول سمجھنے کے لیے بھی عاشقوں کی حاجت ہے ہم اکاش عاشق رسول بن جائیں بڑی بڑی باتیں ہیں اس امام کی ہم تو آپ کے خوشہ چینوں میں سے ہیں کچھ اپنے لیے ہی برکتیں سمیٹنے کے لیے جمع ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ خصوصی طور پر رکنے شورا حاجی عبدالحبیبت تاری اس بزم کی زینت ہیں اور انشاءاللہ ہم ان سے کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے آپ بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو کالز کر سکتے ہیں قبلہ مولانا بلال مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ مدنی منے اور ہمارے بڑے اسلامی بھائی بھی بعض اوقات بہت شوق سے حصہ لیتے ہیں اور درجنوں نہیں بلکہ کئی سو پینٹنگز ہمیں روزانہ موصول ہوتی ہیں اور اس میں سے ہم کچھ چھانٹ کر جو ہے وہ سیلیکٹ اٹ آپ کو سکرین پر دکھاتے ہیں کل جو بھیجی جائیں گی آج جو بھیجی جائیں گی وہ کل چلائیں گے جو کل بھیجی گئی تھی آج انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کچھ دیر انتظار کیجئے عبدالحبیب بھائی کی طرف چلتے ہیں ماشاءاللہ بریلی شریف بھی آپ کی حاضری ہوئی اور چند بار میرے خیال سے آپ بریلی شریف حاضر ہوئے ہیں اور عشق رضا کے حوالے سے آپ کے ساتھ تقریبا ہر سال ہی کچھ نہ کچھ مدنی پھول لینے کا موقع ملتا ہے آلہ حضرت علیہ الرحمہ کی یوں تو سو سے زائد فنون اور علوم اور بڑے بڑے کمالات اور مہارتوں پر بات کی جاتی ہے لیکن جو ایک بات ہے جس پر سب سے زیادہ امفیسائز کیا جاتا ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سبحان اللہ یہ آپ کا پہلو ہے شاید اسی بنا پر آپ کو جو امتیاز حاصل ہے سب لوگوں میں اس لئے آپ کو گویا آلہ حضرت کہا جاتا ہے کیا فرماتے ہیں اس بارے میں دراصل یہ سارے جو سو علوم اس سے زیادہ علوم جو بھی بات ہو رہی ہے یہ فیضان ہی نبی پاک علیہ السلام سے اس کنیکشن کا ہے اس تعلق کا ہے کہ پیارے آقا کہ در سے ایک ایسی دیوانہ وار وابستگی ہے کہ الحمدللہ جب فیضانِ مصطفیٰ جاری ہوا تو آج بھی لوگوں کی اقلِ حیران ہیں بلکہ ایک بڑی خوبصورت بات آج کل کی جا رہی ہے حال حضرت امام اہل سنت کو کتنے علوم پر دسترس تھی آپ کتنے علوم پر فیلڈ میں ماسٹر کر لے گا دوسری میں کر لے گا زندگی مختصر ہے پڑھتے پڑھتے ٹائم لگتا ہے تو کسی بھی فیلڈ میں ماسٹرز کرنا یا عروج حاصل کرنا یہ چند ہی فیلڈز ہو سکتی ہیں امام اہل سنت نے اگر سو سے زیادہ علوم آج کہے جا رہے ہیں اس میں یہ کیسے سارے علوم میں ماسٹرز حاصل کر لیا ان کے پاس بھی وہی لائف تھی وہی دن تھے سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا خاص فیضان امام اہل سنت پر تھا کہ کئی علوم تو آپ نے کسی باقاعدہ استاد سے پڑے بھی نہیں ہیں وہ دربارے رسالت سے ایسے عطا ہوئے ہیں کہ آج لوگوں کی عقلیں حیران ہیں اور ایک اور بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں کہ علوم کتنے تھے اس پر آتے ہیں عشق رسول پر آپ نے چونکہ سو علوم کی بات کی کہ علوم کتنے تھے سبحان اللہ بڑی خوبصورت ایک تحقیق میری نظر سے گزری آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ پچاس پچپن علوم پر آلہ حضرت کو ماسٹرز آتھورٹی یا دس طرح حاصل تھی اب چونکہ مزید غوتے لگائے گئے مزید آپ کی صیرت کو پڑھا گیا مزید آپ کے فتاوہ میں یوں سمجھئے کہ موٹی تلاش کیے گئے تو اب سو سے زیادہ کی لسٹ بن گئی ہے لیکن یہ کہیں بھی جواب عطا فرما دیا اب سوالی سو علوم پر ہوئے تو آلہ حضرت نے سب پر جواب دے دیا اب آلہ حضرت کو نبی پاک نے کتنے عطا کیا تھا سخی جانے گدہ جانے نبی پاک نے کتنا دیا تھا یہ ہم نہیں جانتے پوچھا انگریزی میں گیا فتاوہ رضویہ میں آلہ حضرت نے کوئی سکول نہیں پڑی کوئی کالج سے داخلہ نہیں لیا انگریزی میں جواب دیا عربی میں سوال ہوا آلہ حضرت نے عربی میں جواب دیا فارسی میں سوال ہوا آلہ حضرت نے فارسی میں سوال کیا یعنی جو پوچھا آلہ حضرت نے اس کا ایسا جواب دیا کہ اس ایک جواب پر کتابیں لکھی جا رہی ہے کہ یہ کیسے علم کا دریہ جو آپ شیر پڑھتے ہیں نا علم کا دریہ ہوا ہے موجزن تحریر میں جب کلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا تو یہ حدود کوئی نہیں کر سکتا کہ آلہ حضرت کے کتنے علوم پر دسترس حاصل دی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آلہ حضرت کے سو ایک سو دس علوم کی ہم تک آشنائی ہوئی ہے ہم تک اس کا فیضان ملا ہے اللہ نے کتنا عطا فرمایا تھا یہ رب جانے اس کے بتائے سے اس کے مصطفیٰ علیہ السلام جانے اب بات کرتے ہیں کہ آلہ حضرت امام علیہ السلط کو یہ مقام کیوں حاصل ہوا امام عشق و محبت آلہ حضرت نے ایک کمال یہ کیا کہ نورملی بندہ جب بہت زیادہ کتابوں میں انوالب ہوتا ہے پڑھنے پڑھانے میں انوالب ہوتا ہے جس کو آپ کہیں ٹیچنگ میں اور معاملات میں پھر آلہ حضرت خطوط کے اتنے سارے جواب دیتے تھے تو اتنی ساری مصروفیات میں جو وہ دیوانگی کا وہ جو محبت کا وارفتگی کا جو انصر ہے نا وہ بعض اوقات کہیں نہ کہیں دب جاتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے خشکی چلیں ہم یہ کہتے ہیں وہ تھوڑا سا اس کے ٹائم تھوڑا کم ملتا ہے اس کے لئے لیکن امام عشق و محبت کی سیرت میں جو دیوانگی ملتی ہے جو وارفتگی ملتی ہے وہ کبھی کبھی تو حیران کر دیتی ہے کہ اس لیول تک جا کر بھی کوئی سوچ سکتا ہے امیجینیشن کا یہ ماحول بھی بن سکتا ہے کہ ایسی بھی کوئی دنیا میں شخصیت گزری ہو جو پھول دیکھے تو اسے آقا یاد آئیں جو گلشن دیکھے تو اسے محبوب یاد آئیں جو چاند دیکھے تو نبی کی یاد آئیں تاروں کی چمچمہٹ میں بھی اسے پیارے آقا کی محق نظر آ جائے یعنی آلہ حضرت تو ایسے دیوانے تھے میں سمجھتا ہوں کہ امام اہل سنت کو جب دنیا میں کوئی خوبصورت چیز حضر آئی ہے تو ان کو محبوب کی یاد نے ستایا ہے میں ایک شیر سے اس بات کو سمجھاتا ہوں آلہ حضرت نے ہو سکتا ہے گلشن دیکھا ہوگا نبی پاک کی حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس سے پتا بھی چلتا ہے کہ عشق رسول کا لیول کیا ہونا چاہیے عشق تو سب کو ہے محبت تو سب کو ہے نبی پاک سے بٹ وی ہف ٹو انڈرسٹینڈ کہ لیول آف عشق کیا ہونا چاہیے اور یہ پیارے آقا نے خود ڈیسائیڈ کیا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اس کے والد تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور آلہ حضرت جو ہے وہ اس کی چلتی پھرتی ایسی تصویر ہے کہ ایمان تازہ کر دیتے ہیں ماشاءاللہ اور آپ نے جو فرمایا کہ کچھ دیکھتے تھے تو یاد ہے ہر چیز ہر چیز میں آپ دیکھتے جائیں تھوڑا سا آگے بڑھیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں جو ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ کبھی دل میں اتمنان اور خوشی محسوس ہوتی تھی تو بھی ذکر محبوب فرماتے تھے ہو نہ ہو آج خوشی کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ منی طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں اچھا اب ایک تو خوشی ملی ہے وہاں سے ملا ہے اچھا پھر اسی طرح آپ نے وہ ہے نا آلہ حضرت کا شیر کہ بینی ہوا بھی آتی تھی خوشمو بھی آتی تھی پھولوں سے تو اس کو بھی کس طرح مدینہ کی طرف اس کو منصوب کر دیا کرتے ہیں وہ شیر بڑا پیارا ہے نا کہ نہیں وہ پھولوں سے محک کچھ نئی بینی خوشمو پیاری پیاری واہ واہ بہت خوبصورت شیر ہے آ جائے گا انشاءاللہ یاد آ جائے گا تو خیرم کیا بات ہے پیاری پیاری واہ واہ اس کا پہلا شیر ہے نا کہ پھولوں سے جو یہ بھی بہت ہاں کیا تحان ہے آپ خواہ بیٹھا اتنے سارے بتائیں بھائی کیا مدینہ سے سبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو بینی بینی پیاری پیاری واہ واہ یعنی آپ غلور کریں کتنی خوبصورتی اس بات میں یہ خلی ابھی کبھی پھول سونگتے وقت اگر ہمارے ذہن میں بھی خیال آئے گا یعنی پھول مہک کیوں رہا ہے وہ سکتا ہے مدینہ کی ہوا نے ٹچ کیا ہو یہ بہراج عشق کی اشفاظ بھائی یہ بہراج عشق کی کہ ہر چیز میں کھو جانا ہم مدینہ جا کر مدینہ کی دیکھیں اگر بل فرض ابھی مدینہ کا ذکر شروع ہو جائے تو شاید تھوڑی دیر کے لئے کسی کی آنکھ بھی بے نکلے کسی کو نبی پاک کی یاد بھی ستائے مدینہ پہنچ جائے تو یقیناً وہاں کیفیات اور ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد ہم اگر دنیا کی خوبصورتیوں کو دیکھتے ہیں کوئی انجوائمنٹ یا کوئی نعمت ملتی ہے بندہ تھوڑی دیر کے لئے اس میں گھم ہو جاتا ہے مگر لیول آف اشکالہ حضرت کا یہ ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت ملے دنیا کی کوئی خوبصورتی ملے دنیا کی کوئی خوشی ملے آکر علی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دل سے نہیں جاتی سبحان اللہ ماشاءاللہ عشق رسول کے حوالے سے آج مدینی پھول لینے ہیں اپنا بھی جائزہ لینا ہے ناظرین کے ہم بھی کس لیول پہ کھڑے ہیں عشق کے دعوے تو سب کرتے ہیں غلامی ہیں رسول کے دعوے سب کرتے ہیں لیکن اس دعوے کی دلیل کیا ہے عشق کے دعوے سب کرتے ہیں لیکن انداز کیسا ہے زندگی گزارنے کا معاملہ کیسا ہے اس پر بھی مدینی پھول انشاءاللہ لیں گے اور آپ کی کالز بھی شامل کریں گے جو میں نے عرص کیا آغاز میں عالی حضرت علی رحمہ نے عشق رسول کا جو مظاہرہ کیا ہے اس میں آپ کا جو امتیازی معاملہ ہے امتیازی مقام ہے وہ یہ کہ نہ صرف آپ کی زبان سے آپ کی کردار میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے جیسے کہ ملاش شریف کی محفل کے بارے میں بتایا گیا دوزانہ بعض اوقات تین تین چار چار گھنٹے دوزانو بیٹھا کرتے ہیں اسی طرح ذکر دیکھیں تو جب دیکھیں کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کے مدینے کی گلیوں میں پہنچ جاتے ہیں ذکر محبوب کی بات کھڑی ہی جاتی ہے آپ کے لیٹرز دیکھیں ایون وہ نجی بات ہیں جو پرسنلی کی گئیں ان میں بھی آپ کو درود پاک سے آغاز ملے گا آپ کو ان کے جن سے بات کر رہے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ سرکار کی شان بتائیں گے کچھ نہ کچھ حدیث بتائیں گے کوئی نہ کوئی دعا بتائیں گے حدیث پاک کی اور پھر وہی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین اور آپ کے لیے بندہ کوئی نہ کوئی عشق کا معاملہ نجی گفتگو میں بھی کیونکہ بندہ اپنے لیٹرز سے پرسنل چیٹنگ سے زیادہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ اپنے خلوت میں اور آپس کی گیدرنگ میں کیسا ہے علیہ وسلم کا کردار عشق رسول سے سرابہ یہ گندا ہوا تھا اور آپ نے اسی لیے گویا امام عشق و محبت آپ کو کہا گیا آپ کیا فرمائیں گے امام عشق و محبت پر آپ بسیکلی انسٹیٹیوٹ ہیں دیکھیں آج کے دور میں ایک تو ہمارے سامنے صحابہ کی مثال ہے کہ صحابہ اکلام اور امدوان نے کس طرح گھربار قربان کیا امفاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کے واقعات سنتے ایمان تازہ ہوتا ہے مگر کہیں دل کے گوشے میں یہ بات آتی ہے انہوں نے نبی پاک کا دور پایا پیارے آقا کا دیدار کیا اور وہ لیول اور تھا مگر آج اگر پاک و ہند کے لوگ یا آج کے دور کے لوگ کسی رول موڈل کو دیکھنا چاہتے ہیں it's not very far عالی حضرت سو سال آج عرصم منا رہے ہیں سو ڈیڑھ سو سال پہلے ہماری خطے میں ایک ایسی شخصیت نے جنم لیا جس نے ہماری طرح کی لائف گزارنی تھی مگر اس لائف کے اندر اس زندگی کے اندر جس طرح عشق رسول کو پروان چڑھایا اپنی تحریروں کے ذریعے اپنے کلام کے ذریعے اور ایک اور کمال آلہ حضرت کا یہ تھا کہ اپنے آپ کو سپر کے طور پر اپنے آپ کو ڈھال کے طور پر کس طرح نبی پاک کی ناموس پر لاتے ہیں خود آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ جب میں گستاخان رسول کی عبارتیں پڑھتا نبی پاک پر جس طرح وہ باتیں کرتے میں ان کے خلاف شدو مت سے لکھتا اور جب ان کے خلاف فتاوے لکھتا ان کے خلاف تحریریں لکھتا تو وہ اب پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مجھے برا بھلا کہتے اور مجھے ان کی گالیاں سن کر ان کی برائیاں سن کر سکون ملتا کہ جتنی دیر یہ مجھے برا بول رہے ہیں میرے محبوب سے ہٹے ہوئے ہیں آج دعوت اسلامی بے شک فیضان امیر علیہ السنت ہے اور دنیا بھر میں کام کر رہی ہے لیکن دعوت اسلامی کے فروغ کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے لاکھوں مبلغین اسلامی بھائی اسلامی بہنیں کام کر رہے ہیں ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے حالہ حضرت تحریک نہیں تھے ان کے پاس تحریک نہیں تھی وہ سراپا تحریک ہیں یعنی اکیلے رہ کر جو انہوں نے کام کیا ہے اکل حیران ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا نہیں کیا تھا کوئی انسٹیٹیوٹ بنا لیے ان کے کوئی نمائن دیتے ساری دنیا میں مگر فتاوہ افریقہ آ رہے ہیں فتاوہ یورپ دنیا بھر سے لوگوں کے سوال آ رہے ہیں یہ کون سا روحانی کنیکشن تھا یہ کیسا فیضان تھا کہ بریلی کے ایک مدرسے میں بیٹھ کر ساری دنیا میں عشق رسول کی شبہ فروضہ کی آج سو سالہ عرصہ منا رہے ہیں آج بھی آل حضرت کی تحریر پڑھیں تو آنخوں سے عشق رسول میں آسوں نکل آتا ہے یہ کیسا فیضان نبی پاک کا کرنٹ ہے آل حضرت کی ذات میں اور جب بات ہو رہی ہے عشق رسول کی تو میں ناظرین سے ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ عشق کے بغیر عیبان پورا نہیں ہوتا عشق برا نہیں ہے محبت کے بغیر تو انسانی کمپلیٹ نہیں ہوتا محبت ضروری ہے عشق ضروری ہے مگر کون سا عشق ضروری ہے یہ سمجھنا ضروری ہے آج بہت ساروں کو دنیا داروں سے عشق ہے مجازی عشق میں اپنے دل کو جلا رہے ہیں اور عشق ضرور آگ لاتا ہے عشق ضرور تکلیف لاتا ہے سلگنا لاتا ہے یاد میں تڑپتا ہے بندہ آج دنیا والے کی یاد میں تڑپ لیجئے اور میرے آلہ حضرت کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں نا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے آگ ضرور لگاؤ دل میں مگر دنیا والوں کی یاد میں نہیں پیارے آقا کی عشق کی چنگاری جلالو جلنا پھر بھی ملے گا مگر اس جلنے کا بھی سرور ہوگا اور قیامت کی آگ سے بچنا بھی مل جائے گا عشق بھی کہتے ہیں محبت بھی کہتے ہیں فرق کیا ہے بسیکلی تو کوئی ایسا خاص فرق نہیں ہے اس کے مختلف الفاظ کہہ سکتے ہیں لیکن دراصل محبوب کو سب کچھ جاننا اور اپنے آپ کو کچھ نہ جاننا بلکہ عشق کی ایک تعریف بڑی پیاری بیان ہوئی کہ محبوب کے لیے کان آنکھ سب بہرے ہیں آنکھ کان ناکھ سب بہرے ہیں اس کی برائی سننے کے لیے اب محبوب جس سے عشق کر لیا نا اس کی ہر چیز ہی اچھی لگتی ہے اور یہ ہے اصل عشق دنیا دار میں بھی کسی کو ہو جائے تو اس کو محبوب سب سے ہی سونا لگتا ہے لیکن اگر نبی پاک علیہ السلام سے سچا عشق ہو جائے تو پھر واقعی ان سے اچھا ہے ہی کوئی نہیں تو واقعی اصل جو آپ نے جملہ کہا یہ جواب ہے عشق کرنے کا حق ہی کسی سے محبت کی جائے یہ حق ہی سرور کائنات علیہ السلام کو نہ ان جیسا کوئی ہے حسین نہ ان جیسا کوئی باکمال ہے نہ ان جیسا کوئی احسان کرنے والا ہے ان کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کیسے کی جائے اور عالی حضرت امام اہل سنت نے نہ صرف زبانی جیسے جیسے سلسلہ آگے جائے گا پریکٹیکلی بھی پروف کیا کہ کس طرح پیارے آقا سے اس کرنا میں نے بات کی تھی انسٹیٹیوٹ کی آج اگر مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے کہ یا ٹھیک ہے بات سمجھ آگئی پیارے آقا سے محبت بھی کرنی اور ٹاپ سب سے زندگی میں سب سے زیادہ محبت کرنی کرنی کیسے ہے وہ کیا ہے طریقہ کیا ہے وہ ہیں عالی حضرت امام اہل سنت انسٹیٹیوٹ ہیں سیکھو ان سے کہ واری واری کیسے ہونا ہے فدا کیسے ہونا ہے سب سے زیادہ چاہنا کیسے ہے وہ انشاءاللہ ہم سیکھتے چلے جاتے ہیں امیر علیہ السنت نے نعرہ لگائے نا آشکوں کا رہنمہ یہ انسٹیٹیوشن ہے آشکوں کا رہنمہ کیسا ہوتا ہے نعرہ لگائیں سنیوں کا پیشوہ آشکوں کا رہنمہ تاہدو پارسا خائفے کبریہ آشک مصطفیہ میرا رزا میرا رزا میرا رزا میرا رزا فی ایسانی آلہ حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ اور ساری رہے گا اللہ تعالی دعوت اسلامی کو سلامت رکھے کیسے پیارے انداز سے سلیبریشن کر رہے ہیں ہم سو سالہ عرصہ آلہ حضرت کی اور ایک ٹریبیوٹ ہے خراج عقیدت ہے اس ہستی کو جو ہمارے بہت بڑے محسن ہیں اور جنہوں نے ہمیں عشق رسول کا وہ درس دیا کہ ہم الحمدللہ اپنی نسلوں کے لیے بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا رستہ آپ کا انداز آپ کی کردار کے ذریعے ایک رہنما کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ ہاں کوئی ہے جس کو دیکھ کر ہماری نسلے بھی انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ دیکھ سکیں گی اور اس پر چل کر اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں گی آپ کالز کرتے رہیے کچھ کالز کو بھی شامل کرتے ہیں کچھ دیر انشاءاللہ حضرین سے بھی سوالات کی طرف بھی چلیں گے کچھ ذوق نات کا سلسلہ بھی عبدالحبیب بھائی آئے ہیں تو آج گیپ ہے لیکن پھر بھی ان کے ساتھ کچھ کرنے کا ذہن ہے تو آپ بھی تیار رہیے گا کچھ کالز شامل کرتے ہیں پھر بلال مدنی صاحب سے بھی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آج رکن شورہ حاجی عبدالحبیب تاری تشریف فرما ہے رکن شورہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ حضرت کے اس مکتے کی شرعہ بیان فرما دیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ شیر بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ پیر و مرشد سے کیسی محبت ہونی چاہیے امام عشق و محبت اللہ حضرت نے بڑا خوبصورت کلام لکھا ہے صبح طہبہ میں ہوئی بٹھتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا کمال کا کلام لکھ کر بعض وقت انسان کہتا ہے یہ میں نے کمال کیا ہے آخر میں لکھتے ہیں ان کے پیر و مرشد کی طرف اشارہ کیا احمد نوری کہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے یعنی اپنے خانوادے سے اپنے پیر خانے سے محبت دیکھیں کہ میں نے تو لکھی تھی غزل مگر احمد نوری کی برکت سے یہ قصیدہ نور کا بن گیا یہ شہزادے نہیں تھے پیر صاحب کے پیر صاحب کے شہزادے حال رسول کے سید شاہ حال رسول اللہ الرحمن کے خلیفہ بھی تھے جانشین بھی اور شہزادے یعنی شہزادے اپنے پیر و مرشد کے شہزادے کی طرف کیا خوبصورت نسبت کی ہے کہ یہ میرے پیر خانے کا فیضان ہے میری کوئی کمال نہیں ہے تو یہ ہمیں الحمدللہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو کچھ اچھائی ہو وہ بزرگوں کی طرف اس کی نسبت کر دی جائے سبحان اللہ آپ نغمات رضا بھی کرتے رہے اور تقریباً ایک سو سے زائد اپیسوڈ ہو چکے ہیں الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ہدائی کے بخشش جو ہے وہ آلموسٹ ایک سو چوبیس سلسلوں کے ذریعے ایک سو ڈبل بارہ سلسلے ہم نے اس کے ریکارڈ کر لی ہے اور انشاءاللہ اس بار ہم اپنے ناظرین کو توفہ دے رہے ہیں انشاءاللہ سو سالہ عرصے آلہ حضرت پر پچیس سفر کو میموری کارڈ اور انشاءاللہ یو ایس بی جاری کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں شاید یہ پہلی بار کام ہوا ہوگا کہ آلہ حضرت کے کلاموں کو ہم نے اشار اور ترنم میں بھی اور نصر میں اس کی شرعہ کے ذریعے انشاءاللہ ریکارڈ کر دیا الحمدللہ اس کا پرومو دیکھتے ہیں کہ ناظرین آپ کو ایک بہت زبردست توفہ ملنے والا ہے ویسے تو سلسلوں کی صورت میں آپ نے مدنی چینل پر دیکھا لیکن اب آپ اپنے موبائل پر اپنی گاڑی میں جہاں پر آپ ہیں اس کو دیکھ سکیں گے یو ایس بی کے ذریعے اور میموری کارٹ کے ذریعے انشاءاللہ اور سے آلہ حضرت کے دن جیسے کہ بتایا پچیس سفر کو یہ لانچ ہو جائے گا پھر اس کی دھوم مچا دیجئے گا اور اس کی تقسیم کی بھی صورت کیجئے گا آئیے اس کا کچھ تشہیری مدنی گلدستہ دیکھیں گونج گونج اٹھے ہیں نغماتِ رزا سے بوستان کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحد میں وا منقار ہے گونج گونج اٹھے ہیں نغماتِ رزا سے بوستان سدھ سالہ اڑسِ آلہ حضرت کے یادگار موقع پر مکتبت المدینہ پیش کرنے جا رہا ہے پہلی بار نغماتِ رزا میموری کارڈ اور یو ایس بی امام عشق محبت آلہ حضرت کا یہ کلام ایک زبان میں نہیں دو زبانوں میں بھی نہیں تین زبانوں میں بھی نہیں بلکہ یہ کلام چار زبانوں میں لکھا گیا بس خام اے خام نوائے رزا جس میں آپ دیکھ سکیں گے امام اہل سنت امام احمد رزا خان علی رحمت الرحمان کے مشہور ناتیا مجموعہ ہدائی کے بخشش کے تقریباً تمام کلام جو مدنی چینل کے سلسلے نغماتِ رزا میں پڑھے گئے اور ان اشعار کی تشریف مولانا عبد الحبیب التاریکی زبانی بڑھے اے محمد قریب احمد قریب آسر ورے ممجد نسار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے قریب آسر ورے ممجد قریب سے مراد قریب ہونا سر ورے ممجد بزرگی والے سردار ندا آواز ایک ہی شیر میں نبی کی آل اور اسی شیر میں چاروں صحابہ خلفاء راشدین کی شان کس پیارے انداز میں میرے رزا نے بیان کی ہے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی قادر مطلق یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے قدرت رکھنے والے بندے ہیں رب نے آپ کو اختیارات اور طاقت عطا فرمائی ہے سیدی غوث آزم کا مرتبہ کوئی کیا بیان کر سکتا ہے شاہِ برکات و برکات پیشینیاں نو بہارِ طریقت پہ لاکھوں سلام یہاں پر پیشینیاں سے مراد پہلے بزرگ نو بہار کہتے ہیں نئی رونک کو سبحان اللہ اپنے مشائق عظام جو آلہ حضرت کے اپنے مشائق تھے طریقت کے میدان میں جو انہوں نے رونک لگائی اس پر لاکھوں سلام شاہِ برکات و برکات پیشینیاں نو بہارِ طریقت پیشینیاں لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ راہِ مطبیلا لاکھوں سلام تو جلوی کیجئے نغماتِ رضا میموری کارڈ اور یو ایس بی اپنی قریبی مکتبت المدینہ کی کسی بھی شاق سے حدیتاً طلب فرمائیں انشاءاللہ یہ تین نویمبر پچیس سفر المزفر سے آپ مکتبت المدینہ سے طلب کر سکیں گے اور ہمارے مکتبت المدینہ کے ایک اور کمال یہ ہے کیونکہ پیسے تو کمانے نہیں ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کچھ دنوں میں یہ ہو سکتا ہے اسی دن یہ ہمیں ویب سائٹ پر بھی لنک مل جائے گا اگر آپ دنیا کے کسی ایسے کونے میں ہیں جہاں مکتبت المدینہ نہیں ہے تو آپ اسے فری ڈاؤنلوڈ کر کے بھی اپنے پاس رکھ لیں گے تمنا یہی ہے کہ پیغامِ رضا گھر گھر میں پہنچے ہماری آنے والی نسلیں بھی جب آلہ حضرت کی شاعری کو سمجھنا چاہیں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے ماشاءاللہ تو یہ آ چکا ہے مجھے ایک سیمپل آیا ہے یہ یہ سمجھے کہ یہ دیمونسٹریشن کے لیے ہے اب یہ اس کی کونٹیٹی بن رہی ہے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ فائنل یہ پچیس سفر تک ہی پہنچ سکے گا چلیں ماشاءاللہ پچیس سفر المظفر کو ہفتہ بھی ہے مدنی مذاکرہ بھی ہوگا امید ہے کہ وہ اسی رات سارے کے سارے ختم بھی ہو جائیں انشاءاللہ اور بنا لیں گے آپ تیار ہو کر آئیے اور دنیا بھر میں انشاءاللہ یہ جیسے جیسے مکتبت المدینہ تک پہنچے گا آپ اسے حاصل کریں گے اور ضرور اس کو دیکھیں عبدالعبی بھائی کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا حدائی کے بخشش ایک سمندر ہے سمندر بھی کہے تو کم ہے عشق رسول موجے مار رہا ہے اس کے اندر آپ نے ظاہر بہت ڈیپ لی اس کو دیکھا ہوگا اور ایک ایک شیر پر آپ پہنچے آپ کی کیا فیلنگز ہیں آپ یقین کریں ہم سلسلہ کرنے سے پہلے بہت تھکے ہوئے ہوتے تھے کیونکہ سلسلہ رات میں دیر سے ریکارڈ کی ہے لیکن سلسلہ ختم ہوتا تھا تو اشاش بشاش ہو جاتے تھے تھکن کر جاتی تھی یقین کریں اتنا مزہ آتا تھا علیہ حضرت امام علی سنت کی کیا بات ہے اور میں نے بچپن سے ایک شوق تھا علیہ حضرت کی شاعری کا لیکن اتنا ڈیٹیل میں نہیں پڑا تھا کیونکہ ایک پڑھنا اور ہے اور اب بیان کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو بہت پڑھنا پڑے گا تو ایک ایک شیر کو جو پڑھا اور کئی شیر اس سلسلے کی وجہ سے مجھے سمجھ آئے سنے تھے اتنا پتہ نہیں تھا اس کا مطلب کیا ہے لیکن جتنا علیہ حضرت کو سمجھتے ہیں اتنا آل حضرت سے محبت بڑھ جاتی ہے اتنا بندے کو لگتا ہے کمال شخصیت ہے اور کیا انداز تھا اور کس کس موضوع پر انہوں نے کلم اٹھایا ہے کمال کے ابھی یہ آپ نے شاید بہت جلدی جلدی بھی بیان کیا ہے اگر دیکھیں تو جس طرح آپ نے شاید سوہ سو کے قریب سلسلوں میں بیان کیا آپ کو ہی موقع ملے آپ شاید دھائی سو سلسلوں میں بھی بیان کر سکتے ہیں اس کی تفصیل بہت زیادہ کی جا سکتی ہے کئی واقعات یاد آتے تھے پھر دیکھنے والے کون ہمیں ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا تھا کہ ہم 30-35 منٹس میں کلام پورا کریں ہم سے کیسے پورا کریں اس کے لئے دو چار جملے ایک شعر پر کہہ سکتے تھے کبھی کسی شعر کے تحت کوئی واقعہ یاد آجاتا تھا کوئی حدیث یاد آتی تھی تو مختصر کر کے چلے لیکن جہاں ہو سکا حدیثیں بھی بیان کی ہیں قرآن پاک کی آیتیں بھی بیان کی ہیں ماشاءاللہ بلال مدنی صاحب ماشاءاللہ آپ کو بھی سو سالہ عورس مبارک ہو کہ آپ فرماتے ہیں عشق کی علامتیں کیا ہیں نشانیاں کیا ہیں نحمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسولہ النبی القریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عشق حقیقی کہ اگر بات دیکھیں تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا عشق ہے اس کے بعد دیکھا جائے تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہانی تفسیر شروع ہوئی کہ جب بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام موجود تھے اور پیارے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا تھا کہ لا يؤمن واحدكم حتیٰ اکونا حب الہی من والدہی وولدہی والناسی اجمائیں کہ انسان جب تک تمام لوگوں سے اپنے بچوں سے اپنے مال سے زیادہ بڑھ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نہیں چاہتا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا اب یہ دیکھئے کہ یہاں پر ہے احبہ الہی پسند کرنا محبت کرنا یعنی اگر اردو کے اندر دیکھیں تو لفظ محبت کا مترادف استعمال ہوتا ہے پسند کرنا لیکن ہم بات کر رہے ہیں ہمارا موضوع ہے عشق رسول اشفاق بھئی جو عشق ہوتا ہے یہ محبت کی گویا سپر لیٹیو ڈگری سمجھ لیں یعنی جب محبت انتہا کو پہنچ جاتی ہے جنون کی حد تک پہنچ جاتی ہے تو اسے عشق کہتے ہیں یعنی اگر عشق کو مترادف استعمال کرنا ہو تو محبت نہیں کریں گے یوں کہا جائے گا کہ یہ بندہ اس کے اندر جنون میں اقتلا ہو چکا ہے اب پیارے قلی صلی اللہ علیہ وسلم تو سلام سے عشق کرنا محبت کرنا یہ تو ایمان کو کامل کرنے کی بات ہے اور جو مومن ہوتا ہے اس کا ایمان کامل ہونا چاہیے اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ اب پیارے قلی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بات ہے اور عالی حضرت کی بات ہے عالی حضرت تو امام عشق محبت ہے یعنی عالی حضرت کا نام ذہن میں آتا ہی عشق محبت کا تصور الحمدللہ ذہن میں آتا ہے اب علامت کی بات کی جائے تو سچی بات تو یہ ہے کہ عشق کی علامتیں لوگوں نے کئی بیان کی لیکن میں نے جترہ متعلق کیا امام عشق محبت رحمت اللہ تعالی کا آپ کی ذات میں جو جو وصف میں دیکھتا رہا میں اس کو علامت سمجھتا رہا آج دنیا یہی کر رہی ہے ایسا نہیں کرتی کہ کوئی عشق کی علامتوں کو ذکر کرے نمبر وار اور پھر عالی حضرت میں وہ علامتیں ڈھونڈے کہ آپ عاشق تھے کہ نہیں عالی حضرت پر غور کرتا چلا جائے تو یہ چیز عالی حضرت میں یہ عشق کی علامت ہے یہ عشق کی علامت ہے اب جو عاشق ہوتا ہے اس کے اندر میں اگر میں غور کروں تو چار چیزیں مجھے سامنے نظر آئیں اور یہ چار چیزوں میں حسر نہیں ہیں یہ صرف ایک گفتگو کرنے کے لئے کہ اگر چھیڑنا ہو بات کو تو اس کے لئے ہے حضرت اٹھانے کے لئے عالی حضرت رحمت اللہ تعالی لے پہلی چیز ہے کہ جو بندہ جس کا عاشق ہوتا ہے اس کا ذکر سب سے زیادہ کرتا ہے عربی محاورہ ہے کہ من حب بشیئن اکثرا ذکرہ ہو جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے اب عالی حضرت کا شعر سنیے گا عالی حضرت فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ عربی کا مقولہ یہ کہتا ہے کہ عاشق کی علامت یہ ہے کہ محبوب کا ذکر زیادہ کرتا ہے لیکن امام عشق و محبت چونکہ عشق کے درجے پر فائز ہیں تو آپ ذکر زیادہ نہیں کرتے جب ذکر اتنا زیادہ ہو جائے کہ ختم ہی نہ ہو رہا اس کو عادت کہا جاتا ہے انشان کسی چیز کو زیادہ کرتا ہے مثال کے طور پر کوشش کسی چیز کو زیادہ کھاتا ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے یہ اس کی عادت ہے لیکن جب صبح و شام اس کا اسی چیز پر بسر ہو اس کے علاوہ نہ وہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو نہ سوتا ہو تو اس چیز کو اس کی عادت کہا جاتا ہے عالی حضرت یہ نہیں کہتے کہ عاشق کے علامت ہیں ذکر کرنا زیادہ تو آپ زیادہ ذکر کرو فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت عادت بنائیے اس کو خالی ذکر زیادہ نہیں کرنا عادت بنانا ہے اس کو اب ہدای کے بخشش میں دیکھیں کہیں فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا سرطابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول بدن پھول زقن پھول پھر کہیں کہتے ہیں کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلن پھول اور پھر کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے پھر کہتے ہیں کہ کہ لے گی سب کچھ ان کے سناخان کی خاموشی یعنی اتنا کہا اتنا کہا کہتے ہیں کہ کہلے گی اب خاموشی بھی بولے گی آلہ حضرت کا لیول دیکھیں کہ کہلے گی سب کچھ ان کے سناخان کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہ کہ کیا کہا کہوں تجھے کہ پھر آخر میں فرماتے ہیں لیکن رضا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا یہ اینڈ ہے بالکل یعنی آج میں دیکھ رہا تھا سلسلس ابھی فضانِ آلہ حضرت سے پہلے تو یہی نغمات رضا آ رہا تھا تو عبدالیو بہن نے بڑی پیاری بات کی اس کے اندر کہ جو آلہ حضرت ہیں یہ اپنے جو مقتہ ہیں نا اس کے اندر کلام کا ایتر پیش کرتے ہیں یعنی پورے کلام کا نچوڑ دیکھنا ہو تو آلہ حضرت کا مقتہ دیکھ لیا جائے اب یہ مقتہ ہے آلہ حضرت کا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا سخن ختم ہوا اس پر کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں گی تو یہ ایسا ذکر ہے امام احل سنت کا کہ آج سنیوں کا بچہ بچہ یقین مانے اس کو ہو سکتا ہے کہ امام اشک و محبت کا پورا نام پتا نہ ہو اس کو امام اشک و محبت کا حدیث میں جو عالم ہے فکر میں عالم ہے طبع میں عالم ہے سائنس میں عالم ہے جغرافیہ میں عالم ہے جتنی چیزوں میں عالم ہے وہ نہ پتا ہو لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدد دیجئے کہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام تو یہ ایسا عالی حضرت نے ذکر کیا اس کو ایشی عادت بنایا کہ آج آپ کی ذات سے سنیوں نے سیکھ کر عشق کرنا سیکھا ہے اور اس کو آج سنیوں کا بچہ بچہ جانتا ہے تو یہ ہے پہلی چیز کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کا ذکر کیا کرتا ہے دوسری چیز ہے عشق بھی جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کا کبھی عیب نہیں سنتا کبھی بھی عیب نہیں سنتا عیب دار ہو محبوب تب بھی نہیں سنتا کیونکہ عاشق کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں محبوب کا عیب دیکھنے اور سننے سے کان بہرے ہوتے ہیں اس کا کہ محبوب کا عیب سن لے اب وہ ذات جن کا نام ہی محمد ہے جن کی تعریف دی جائے اور یہ نام محمد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا ہوا کہ یہ وہ ذات ہیں کی گمانے نقص جہاں نہیں ہے ایسی ذات ہیں محبت کرنے والی ذات ہیں اللہ اکبر تو امام اس کو محبت محبوب کا عیب سننے سے قاسر تھے محبوب کا عیب نہیں سنا کرتا مائک آپ کا جو ہے وہ پرابلم کر رہا ہے شاید اس کو سیٹ کرتے ہیں عبدالعوی بھائی کی طرف چلتے ہیں عبدالعوی بھائی جس طرح محبت کی علامتیں ہیں اور محبت کے انداز ہیں اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس پر ایک بھروسہ بھی ہوتا ہے اور جو جتنا بڑا مرتبے والا ہو بالخصوص جیسے غوث پاک سے محبت ہے تو ان کی ذات پر بھروسہ ہے عالی حضرت کو جس طرح حضور سے محبت ہے غوث پاک سے کیسی محبت تھی غوث پاک کی وہ وہ شانے بیان کی ہے کہ آپ کے درس سے کیا ہیں غوث پاک یہ سیکھنے کو ملتا ہے کل گیاروی شریف بھی ہے انشاءاللہ غوث پاک سے محبت غوث پاک پر بھروسہ بھی ہے اسی طرح عالی حضرت علی رحمہ کو حضور کی ذات پر کیسا جزم و یقین اور کیسا بھروسہ تھا اصل میں یہ جو بات ہو رہی نا لیول آف عشق کی عالی حضرت امام اہل سنت نبی پاک پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تو اب پیارے آقا نے جو فرمایا وہ فائنل ہے اب اس پر یقین بھی ہو اگر بعض وقت ہم وظائف بھی کرتے ہیں دعا کے بارے بھی بھی آتا ہے کہ دعا جو یہ سوچ کے کرے پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی تو اس کی قبول نہیں ہو نہیں یقین ہو کے رب سے مانگ رہا ہوں تو قبول ہوگی تو انشاءاللہ دعا بھی قبول ہوگی عالی حضرت امام اہل سنت پیارے آقا کے فرامین پر اتنا یقین تھا کہ ایک بار آپ غالی پر اپنی والدہ کے ساتھ ہج پر جا رہے تھے والد اگرامی کے ساتھ جب پانی کے جہاز میں تھے تو ایسا طوفان آیا کہ لوگوں نے کفن پہن لیے پانی کے جہاز کا اتنا خطرناک طوفان تھا سب نے کلمے پڑھ لیے اور رونا دونا بھی شروع ہو گیا تو آپ نے اپنے والد محترم سے کہا تھا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں طوفان سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا ہم خیر سے پہنچ جائیں اللہ کی قسم تو کئی لوگوں کا تقیہ کلام ہے ہر بات پر کھا لیتے ہیں یہاں مفتی آزم قسم کھا رہے ہیں مجدد آزم یعنی اس زمانے کے کتنی بڑی شخصیت ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اللہ کی قسم کھا رہا ہوں اور حال یہ ہے کہ لوگوں نے کفن بھی پہن لیے کہ اب ڈوبے کہ اب ڈوبے تھوڑی دیر بعد طوفان بھی ٹھیک ہو گیا جہاز بھی نارمل ہو گیا تو اب والد محترم نے پوچھا کہ یہ قسم آپ نے کیسے کھا لی تھی تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے آقا علیہ السلام کا فرمان سنائے کہ جو کشتی میں سبار ہو یہ دعا پڑھ لیں اس کی کشتی نے نہیں ڈوبنا ہے نبی پاک نے فرمایا تھا مجھے یقین تھا جب میں نے دعا پڑھ لی ہے تو کشتی نے نہیں ڈوبنا ہے یہ وہ یقین ہے یہ وہ لیول ہے اگر یہ ہو جائے تو واقعی پھر آپ کے وظائف میں بھی رنگ آ جائے گا ایسے کئی لوگ ہیں جب یقین کے ساتھ وہ کام کیا تو وہ پورا ہو جاتا ہے وہ ٹھیکانے لگ جاتے ہیں اے رضا طوفان محشر کے تلاتم سے نہ ڈر شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑی ہیں وہاں کے دوفان سے بھی بچنے کی رضا آلہ حضرت کو تو بھروسہ کیسا ہے کہ پل سرات سے لوگ درتے ہوئے گزریں گا اور فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے وجدو بندہ بڑی ریلیکسیشن کے عالم میں خوشی کے عالم میں کرتا ہے پل سرات پر وجد کیوں کہ ہے رب سلم صدائے آقا اسی پل کے کنارے امت کو پکار رہے ہوں گے اور ایک اور بڑی پیاری بات جو ہمارے بھائی نے کہی جو لیول آف عشق کی بات ہو رہی تھی تو علامت آلہ حضرت امام علی سنت کی صیرت واقعی پورا پورا پراپر انسٹیٹیوٹ ہے کہ آلہ حضرت کا اچھا پھر اسی طرح عشق جو ہے نا وہ بغیر فرما برداری کے نہیں ہو سکتا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں کہوں میں فلان سے عشق کرتا ہوں اس کی کوئی بات بھی نہ مانوں آلہ حضرت نے یہ سمجھایا ہے ہمیں کہ عشق کرنا ہے تو یہ اتحاد کے ساتھ ہوگا مثال دیتا ہوں دنیا کی ایک بیٹا اپنے سب کو کہتا رہا ہے میں اپنے والد سے بڑی محبت کرتا ہوں میں والد کا دیوانہ میں اپنے والد کے بڑا پیار کرتا ہوں کوئی شخص کہتا ہے آپ کا بیٹا تو جب ملتا ہے آپی کی باتیں کرتا ہے والد کا ایک نمبر کا جھوٹا ہے میں جو باتیں کہتا ہوں وہ تو کرتا نہیں میری کوئی بات تو پوری مانتا نہیں تو پھر تو محبت نہیں ہے نا ہم کہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور پیارے آقا کی فرامین پر نبی پاک کی سنتوں سے دور ہوں آلہ حضرت کتنے اسٹرک تھے پیارے آقا کی سنتوں کے تو عامل تھے بلکہ ان سنتوں پر بھی عمل کیا ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جس کے بارے میں حکم بھی نہیں تھا فر ایکزیمپل آلہ حضرت کی نوافل آپ کے ذکر و اسکار آپ کی نمازیں آپ کی نمازیں باجماعت آپ کی تلاوت اس کا تو ذکر ہی کیا مگر آلہ حضرت امام اہل سنت ایک بار ایک دستر خان پر بیٹھے ہیں اور دستر خان پر ککڑی جس کو کھیرہ کہتے ہیں وہ رکھ دیا گیا امام اہل سنت کم خوراک ہیں آلہ حضرت جو ہے وہ بہمان نواز ہیں مگر آپ نے ایک ٹکڑا کھا کر ککڑی کا کہہ دیا کہ بھئی یہ ساری ککڑی کو میں کھا جاؤں گا لوگ حران ہیں کہ حضور یہ کیا ہو رہا ہے آپ نے فرمایا نہیں سب قریب کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے آپ پوری ککڑی کھا گئے جب بعد میں پوچھا گیا کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے پہلا پیس کھایا تھا تو وہ کڑوا تھا کڑوی ککڑی اس کوائٹ امپوسیبل نہیں کھا سکتا بندہ پہلے میں ہی پورا ہو جاتا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں مجھے معلوم تھا میرے آقا کو پسند ہے کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ ککڑی کھا کر تھوک دے کہ جو چیز نبی پاک کو پسند ہے وہ اس کے بارے میں کچھ الٹا کہے تو آلہ حضرت نے غستر خان کی پوری ککڑی کو کھا لیا عشق ہے نبی پاک سے تو پیارے آقا کی نسمت والی ہر چیز سے عشق ہے آقا کی ہر عدا سے محبت ہے اور پھر آلے رسول کی محبت کی تو کیا بات ہے آپ شاید کچھ اگلا کوئی سیگمنٹ وغیرہ کریں عشق کا لیول تو کیا آلہ حضرت کا تھا مجھے یہاں پر ایک شیر یاد آیا آلہ حضرت کا وہ عشق کی بات کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اتنا عشق مجھے ملے عشق مولا میں میری آنکھیں اتنی بہیں کہ خون نکلنے لگے اور جب یہ خون نکلے نا تو دامن کی بہار آئے جو آنسو نکلتے ہیں تو دامن سے صاف کرتا ہے عرض کرتے ہیں عشق مولا میں ہوں خوبار کنار دامن عشق مولا میں ہوں خوبار کنار دامن یا خدا جلد کہیں آئے بہار دامن کیا بات ہے ایسے بہار آئے میرے دامن میں کہ آنسوز کے وجہ خون نکلنے لگی یہ ایک ایک ایکسٹریم لیول ہے ایک انداز ہے ایک اور جگہ بھی لکھتے ہیں کہ اتنا روئوں کہ میرے آنسو کی جگہ میرے خون بہنے لگے اور میرے ان خونوں کو جو بلبلیں ہیں وہ گلاب سمجھ کے میرے گرد حجوم کر لیں یاد شاہ میں روئوں انا دل کریں حجوم انا دل کریں حجوم ہر عشق لالا فام پہ ہو احتمال گل اب آپ سوچیں کہ کیا لیول ہے کہ روڑا بھی آنسووں سے روڑا نہیں بلکہ خون سے رونا ہے کیا رہے آقا علیہ السلام کی یاد میں تو یہ اللہ کرے کہ ان کا صدقہ ہمیں نصیب ہو اور سمجھنا بھی نصیب ہو مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کالز 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 بلکل باتیں اتنی ہیں بھی تو سید زادوں سے محبت کی ہے پھر آلہ حضرت کو مدینہ کی گلیوں سے کیسی محبت تھی خاروں سے کیسی محبت تھی مدینہ کے سگوں سے کیسی محبت تھی یہ مطلب ایک سمندر ہے عشق آلہ حضرت کا اور ایک کاش ہمیں اس سے کوئی چینٹا نصیب ہو جائے بگڑی بن جائے گی انشاءاللہ کچھ کالز دیجئے حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کو جو آلہ حضرت کا عشق رسول کے موضوع پر سب سے پیارا واقعہ یا کوئی سب سے اتیارا کلام آتا ہو تو وہ ہمیں برا کرم سنا دیں جی انشاءاللہ یہ موضوع ہے ہمارا انشاءاللہ انشاءاللہ ارز کرتے ہیں اگلی کال ناصر ارز کر رہا ہوں کراچی سے جب یہ موضوع چل رہا ہے کہ ہر بات سے شرکار اللہ عزب بارگاہ رسالت میں شیر ارز کرتے تھے نئی عرض یہ ہے کہ وہ جو بار دیکیو میں بھی ایک شیر اللہ عزب تھا کباب آہو والا کباب آہو جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہاں ہے سوزشے چشمے عشقے چشمے والا کباب آہو میں بھی نہ پایا مزاج دل کے کباب یہ وہی بات ہو رہی تھی نا کہ خون کے ہنسوں رونا وہی بہت پیاری انہوں نے بات کی کہ آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ سپر لیکٹیف کالیٹی آف محبت یعنی بالکل ٹاپ لیول آف عشق ایک ہوتا ہے عشق اور ایک ہوتا ہے پھر عشق میں جلنا یعنی آلہ حضرت گویا یہ فرما رہے ہیں کہ میرا دل جل جل کے کباب ہو چکا ہے مگر یہ جو دل کا کباب ہے نا یہ ہرن کے گوشت کے کباب سے بھی زیادہ لذیذ ہے کباب آہو کہتے ہیں آہو فارسی میں ہرن کو کہتے ہیں دنیا کا سب سے لذیذ گوشت جو ہے وہ ہرن کا کہا جاتا ہے تو ہرن کے گوشت کے کباب کا بھی وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو نبی پاک کے عشق میں جل کر دل کو کباب بنانے کا ٹیسٹ ہے اب یہ لیول آف عشق ہے نا اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ دب گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رچائی ہے جلنا ہے تو جل جا یہ سلگ کر اس کی جو دھونی ہے یہ مجھے بے بس کر رہی ہے تو یہ باتیں شاید بہت سو کو سمجھ بھی نہ آئیں یہ بہت ایکسٹرا اوڈنری کیفیات ہیں لیکن وہی آپ کا علیہ بات ہے کہ اس عشق کے سمندر سے ایک چھینٹا مل جائے پھر بھی ساڑھا بیرہ پاہر ہو جائے گا انشاءاللہ یہ شعر بھی سنا دیں جلی جلی بوس اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا کباب عابو میں بھی نہ پایا مزاج و دل کے کباب میں ہے کباب عابو میں بھی نہ پایا مزاج و دل کے کباب میں ہے میں نے پچھلے دنوں ایک بات پڑھی خلیفہ آلہ حضرت کی کسی حوالے سے لکھ رہے تھے کہ ایک بار میں نے آلہ حضرت کو اپنا کلام سنایا پہلی بار انہوں نے کوئی نات لکھی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ابھی چند اشار پڑے گئے تھے آلہ حضرت کی آنکھوں سے آسو روا ہو گئے اور آلہ حضرت کا یہ انداز ہوتا تھا کہ جب بھی ناج شریف سنتے یعنی جب شرعی طور پر اس سے مطمئن ہے ویسے تو ہر کسی کا کلام ہی نہیں سنتے تھے لیکن جب واقعی کوئی محتبر شخص کا کلام ہے تو ناج سنتے ہوئے رونے کا انداز بھی آلہ حضرت میں پایا جاتا یہ بات بھی امیر علیہ السنت کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے تصویر آلہ حضرت ایسا کیسے نہیں ہو سکتا کہ جس کے اشار سو سال بعد بھی رولاتے ہوں اس شخص کے آنسووں کا عالم کیا ہوگا ان کے کیفیات کا عالم وہ کیفیت بنا دیتے ہیں آپ نے ایک جملہ کہا بھائی نے بھی ہم سے کہا کہ کچھ آلہ حضرت کے عشق والا کلام آپ سوچیں کہ ایک تو ہے مدینے سے محبت اور ایک ہے مدینے پر سب کچھ قربان کرنا آلہ حضرت تو ایسا لگتا ہے جیتے ہی مدینے کی یاد میں تھے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی زندگی کتابوں میں فتاوہ میں گزر رہی ہے لیکن ایسا لگتا ہے سب کچھ مدینے میں خود یہاں پر کچھ دنوں کے لیے چلتے رضا سارا تو سامان گیا اور پھر مدینے سے محبت کیسے کرنی ہے تو ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو جب مدینے جانا تو مدینے کا جو راستہ ہے نا واروں قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو یہ راہ جافظہ میرے مولا کے در کی ابھی پہنچے نہیں ہیں اس راستے پہ ہی جان قربان کر دوں گی کہ راستہ آقا کے در کو جا رہا ہے ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی مدینہ نہیں ہے راہ مدینہ راہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے اپنے قدم کیسے اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے اور وہاں پہنچ کر گویا آج بھی یقین کریں آپ تو ماشاءاللہ حاضریاں دیتے ہیں کہ جنجوڑتے ہیں آلہ حضرت بتاتے ہیں کدھر میراج کا سما ہے کہاں پہنچے ظاہروں کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے یہ وہ کیفیات ہیں آلہ حضرت کی اور پھر پیارے آقا پر قرمان ہونا نبی پاک سے محبت کی تو بات ہی کچھ اور ہے آلہ حضرت جو مدینہ کے کتوں کے ساتھ آپ کا انداز مدینہ کے ذروں کے ساتھ جو آپ کا انداز ہے یہ سکھاتا ہے وہ جو بات ہے انسٹیٹیوٹ ہیں آلہ حضرت اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ رضا تمہارے بڑے چرچے ہیں دماغ کے آپ نے ماشاءاللہ 25-30 سلسلے کرنے ہیں ایک ایک طوپے کی نرالہ ہے ناظرین کی آنکھیں کھلتی جا رہی ہوں گی کہ بڑے بڑے میں نے دیکھا مفتیان اکرام علماء آپ کے ساتھ آ کر ڈسکس کرتے ہیں تو کیا خوبصورت شخصیت ہیں پہاڑ ہیں علم کا لیکن اپنے آپ سے کیا کہتے ہیں رضا کسی سگے طعبہ کے پاؤں بھی چھومیں کہ تمہاراہ کے اتنا دماغ لے کے چلے یعنی اے رضا تمہارے دماغ کے چرچے بڑے ہیں اصل اکل والا کام تو یہ تھا کسی سگے طعبہ کے پاؤں چھومیں پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ یعنی مدینہ کے کتوں کو دل کا ٹکڑا کاٹ کے دے دیتے کیا ہونا تا جانی جانی تھی نا تو آقا کے در کے کتوں سے جان اتنی پیاری ہے ایک جگہ وہ لکھتے ہیں نا کہ مدینہ کے کتوں کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے خوف ہے ہاں ورنہ تو ہم بھی اوچھی آواز سے رونا جانتے ہیں خوف ہے سمہ خراشی سگے طعبہ کا ورنہ کیا یاد نہیں نالاو افغان ہم کو لیول دیکھیں آپ الہی سن لے رضا جی تے جی کے بولا نے سگانے کوچھا میں چہرہ تیرا شمار کیا مطلب کمال ہے اور اگر واقعی مدینہ شریف سے محبت کرنی ہے پیارے آقا پر واری واری ہونا ہے اشار پڑھیں علیہ حضرت کے اس کو سمجھنا شروع کر دیں واقعی وہ اپنے آپ پر شرم آنے لگتی ہے کہ ہم کیا ہیں اور حضرت کیا تھے اور ان کا کیا انداز اور یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں اشائری ایک لیول پر دیکھیں تو بہت آگے کی بات بھی ہے مشکل اور ایک طرح سے بہت آسان ہے عوامی باتیں بھی ہیں اگر آلہ حضرت کی تحریریں کھول کھول کر بیان کریں ایک دو مدنی پول یہاں پر بھی لکھے ہیں ہمارے سیٹ پر بھی آلہ حضرت کی تحریر میں آپ کے ایک ایک صفحے پر اگر مبالغہ کروں تو عشق رسول کی باتیں ہیں بتا نماز کا مسئلہ رہے ہیں بتا حج کا مسئلہ رہے ہیں پھر بھی کوئی نہ کوئی عشق رسول کی بات ہے یہ آلہ حضرت گویا جیتے اور اسی میں آپ نے اپنی زندگی گزاری کہ بس وہ ہے نا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اللہ پاک ہمیں آپ کا برکت عطا فرمائے مزید کال دیجئے محمد مخفار ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہے ہیں بہت دیارہ سیسنہ چل رہے ہیں اب حبیبتاری صاحب سے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت مزاہر ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کو شادہ آباد رکھے آمین بہت شکریہ اگلی کال محمد شہر پلوی شریف سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ عبدالعوی وطاری تشریف کرمائیں عبدالعوی وطاری کی بارگاہ میں ارزئے کہ جب آپ آلہ حضرت کی بارگاہ میں گئے کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یادگار رہا ہو بتا دیں بہت شریف کے سفر کے بارے میں پوچھ رہا ہے بہت شریف سے ایک کال تھی پہلے تو میں ارز کروں گا کہ سیدی آلہ حضرت کی بارگاہ میں ہمارا سلام ضرور پیش کیجئے گا اور بہت شریف میں پہلے بھی جا چکا ہوں لیکن جو عرص رضا پر میں گیا تھا میرے بڑے زندگی کا ارمان تھا میں نے سنا بہت تھا دو ارمان تھے اللہ نے کرم کیا اور ایک ہی سال میں وہ پورے ہو گئے کہ عرص رضا دیکھنا ہے اور عرص حجمیر دیکھنا ہے تو الحمدللہ ایک ہی سال میں یہ کرم ہوا کہ میں بریری شریف جب گیا شفاق بھائی تو میں نے بہت سارے بزرگوں کے آراز دیکھیں عرص دیکھیں مگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق یعنی جہاں پردے کا اتمام بھی ہو کوئی دھول دمکہ بھی نہ ہو جو غیر شریف معاملات بدقسمتی سے ہو گئے وہ ہمارے ہیں نہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے ساتھ اٹیچ کیے جاتے ہیں لیکن جس عدد سے عرص عالی حضرت منایا جاتا اور لاکھوں کی تعداد میں جو عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں اور سبحان اللہ دربار عالی حضرت پر حاضری کا جو لطف ملا جو برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو یہ شرف عطا فرما اس سال بھی کوشش تو کر رہا ہوں سو سالہ عرص ہے لگ مشکل رہا ہے کرے کہ کوئی سبیل بن جائے اور حاضری ہو جائے لیکن یہ کہ واقعی یادگار واقعہ اگر آپ کے پرن میں ہو یادگار واقعہ یوں تھا کہ چونکہ یہ حاضری مدنی چینل کے بعد تھی تو ظاہر ہے کہ لوگ بہت زیادہ جمع ہو جاتے تھے تو وہاں عالی حضرت کی جو نا مزار شریف میں گلیاں چھوٹی چھوٹی محلہ سعودہ گران محلہ سعودہ گران تو ہم سنتے رہے حمیر اللہ سنت کو تو عشق دیکھیں عالی حضرت سے کہیسا ہے کہ فیضان مدینہ کا ایڈریس جہاں میں مزد فیضان مدینہ محلہ سعودہ گران پرانے سبزی منڈی کراچی اس زمانے میں ہم سوچتے تھے یہ اس علاقے کا نام تو محلہ سعودہ گران نہیں ہے لیکن عمیر اللہ سنت ہے کیونکہ بریلی شریف میں دربار عالی حضرت کا جو ایڈریس تھا یا عالی حضرت کے دارو رفتہ کا محلہ سعودہ گران تھا تو اس لئے اس کا نام بھی یہ لکھتے تھے تو محلہ سعودہ گران ہوا جا کر دیکھا اور میری زندگی کا یادگار واقعہ یہ تھا کہ عالی حضرت کے جو خانوادے میں میری جب حاضری ہوئی اور آپ کے جو عالی حضرت کے پوتے مننانی میاں جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے اس مکان میں الحمدللہ بیٹھنے کی سعادت دی کہ جہاں عالی حضرت کی ولادت ہوئی تھی جہاں عالی حضرت رہا کرتے تھے اور انہوں نے الحمدللہ بڑی شفقت فرمائی تو میں یہ سوچتا رہا کہ زندگی پر جس کے گنگ آتے رہے آج ان کے گھر میں بیٹھ کر الحمدللہ برکتیں ملی تو بہرحال ہر ہر لمحہ یادگار تھا میں جتنا دو تین دن رہا برلی شریف یقیناً یقین کریں دل کی گہرائیوں سے عالی حضرت سے محبت ہے ایک تو ہے نا کہ ویسے ہی ایک خاص اٹیشمنٹ ہے اور اس لئے اٹیشمنٹ زیادہ ہے کہ کتنا اٹیشمنٹ ہے ان کا نبی پاک علیہ السلام سے پیارے آقا سے جو لگاؤ جو بات عالی حضرت سکھاتے ہیں اللہ اکبر بہت سارے اشار ذہن میں آ رہے ہیں لیکن میں خود ہی اختصار سے کام لے رہا ہوں کہ عالی حضرت نے ہمیں چاند دیکھنے کا طریقہ گویا بتایا ہمیں حلال دیکھنے کا طریقہ بتایا ہمیں تارے دیکھنے کا طریقہ بتایا ہمیں پھول دیکھنے کا طریقہ بتایا کہ خوبصورتیاں دیکھنی بھی ہیں دنیا میں تو اپنے آقا کی یاد میں گم ہو کر دیکھو تو اس کا لطف کچھ اور ملتا ہے سبحان اللہ ایک بار پانی پی رہے تھے تو نگران شورہ اس دن تشریف لائے تھے بڑی پیاری بات کی وہ عالی حضرت کے ملفوضات سے سنگڑا میٹھا افبات میں دیکھ رہا تھا اسے پانی پی رہے تھے تو پھر ذکر چھڑا کہ مدینہ کا جو پانی ہے نائز جیسا پانی کہیں نہیں پھر بتایا پانی کے تین اصاف ہوتے ہیں پھر وہ اصاف پھر کا مدینہ کے پانی میں سب اصاف ہیں وہ یہ آپ کے والی بات کہ جب کوئی اچھی چیز دیکھی کوئی خوشی کی بات ہوئی کوئی اللہ پاک کی نعمت پائی فوراں یاد مدینہ ذکر والی مدینہ یہ بڑی بات ہے سعادت مندوں کا حصہ ہے اور عبدالعبیب بھائی کے ساتھ چلتے ہیں کچھ دیر بریلی شریف تصورات کی وادی میں یہ جو باتیں ہو رہی تھیں کچھ اس کی جھلکیاں چلتے ہیں تصورات میں بریلی شریف کی زیارتیں کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیچر پیارے سلامی بھائیوں اور مدینہ چینل کے ناظرین ذرا منظر تو دیکھئے یہ حج کا یا میدانِ عرفات کا منظر نہیں ہے الحمدللہ یہ عرصِ رضوی کا منظر ہے لاکھو لاکھ آشکانِ رسول نہ صرف ہند کے مختلف شہروں سے بلکہ دنیا کے کئی ملکوں سے یہاں حاضر ہیں اور عجیب سما ہے خلے آسمان ترے موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر کے بعد جی ہاں دو بچ کر 38 منٹ پر جو آلہ حضرت کا وقتیں مثال ہے یہاں دعا ہوگی فاتحہ ہوگی اور اس این وقت پہ دعائیں مانگی جائیں گی اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے آئیے عرصِ رضوی کے یہ ایکسکلوسف یہ خاص مناظر مدری چینل کی سکرین پر دیکھئے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے شاعر لکھتا ہے نا وادی رضا کی کوہِ ہمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے سبحان اللہ دوم ہے آلہ حضرت کی ساروں جانب الحمدللہ یہ برکتیں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کریم تربتِ آلہ حضرت پر کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسائے اور ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں آلہ حضرت کی زندگی کا جو آخری وقت تھا وہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ شام میں سیریا میں ایک بزرگ نے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کو کس طرح پہچانا ان شامی بزرگ نے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی اور زیارت کی اور دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں صحابہ اکرام موجود ہیں اولیاء اعظام موجود ہیں اور گویا کسی کا انتظار ہو رہا ہے پوچھا حضور کس کا انتظار ہے کہا احمد رضا کا انتظار ہے کہا حضور وہ کون ہیں فرمایا بریلی کے رہنے والے ہیں ان شامی بزرگ کی آنکھ کھلی سفر اختیار کیا شام سے بریلی آئے آلہ حضرت کے بارے میں پوچھا تو پتا چلا کہ امام اہل سنت کا تو وصال ہو گیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ کب وصال ہوا ہے تو بتایا پچیس سفر المظفر کو دو بچ کر ارتیس منٹ پر ہند کے وقت کے مطابق ان بزرگ نے وہ دن اور وقت بلایا تو یہ وہی وقت تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں امام اہل سنت کا گویا انتظار ہو رہا تھا اللہ اللہ ذرا غور کیجئے میرے بیچے اسلامی بھائیوں کہ ایسی عشق بھری زندگی گزاری کہ انتقال کے بعد دربار رسالت میں انتظار ہو رہا ہے شاعر رکھتا ہے نا جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلن بن کے قضاء آئی ہے اللہ کریم امام اہل سنت کی برکتیں عطا فرمائے آپ کا آج عرص ہے اس مبارک دن ہمیں اپنی زندگی میں کچھ اچھی تبدیلی کرنے کی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آلہ حضرت کا یہ پیغام عرص رضا سے مدری چل کے ناظرین کو دینا چاہوں گا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے آمین بجاہ نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے بیچے اسلامی بھائیوں مدری چینل کی کیا بات ہے ہم سوچ رہتے کہ اتنے بڑے مجمع میں کہاں جائیں گے کیسے کھڑے ہوں گے کہاں سے ریکارڈنگ کریں گے آلہ حضرت نے ایسا کرم کیا اس بیدان کے بالکل سامنے ایک ایسے اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی جو مدری چینل دیکھتے ہیں ماشاء اللہ انہوں نے اپنی چھت پر ہمیں آنے کی اجازت دی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اس عظیم و شان میدان کے پاس ہی جاہاں فاتحہ ہونے والی ہے وہاں ہمیں حاضری کا شرف مل گیا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کو اللہ آپ کے جزائے خیر دے اب نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے آلہ حضرت کے عرص کا دینے چہرے پر کچھ چیستاری ہے اور اس ان کا دھومیں مچاؤ جشنے رضا ہے جشنے رضا ہے جشنے رضا ہے یا حمد الرحیم یا اکدہ یا حمد الرحیم یا حمد الرحیم اللہ مجھ کو فیض رضا سے حصہ عطا ہو جشنے رضا ہے حصہ عطا ہو جشنے رضا ہے جشنے رضا ہے پچیس تاریخ ہے عرص ان کا دھومے مچاؤ جشنے رضا ہے دھومے مچاؤ جشنے رضا ہے جشنے رضا ہے جشنے رضا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے عاشقان رسول مولانا عبدالحبیب اتاری کو اپنے درمیان دیکھ کر بھی خوش ہو رہے ہیں یہ خوش ہے کہ عالی حضرت کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دعاوں کا سلسلہ اور یہ سب دو بچ کر اٹھیس منٹ پر یہ اگزیک دو بچ کر اٹھیس منٹ پر دعا شروع ہوئی اور ایک بڑا سما تھا ماشاءاللہ اور واقعی ہر طرف بندے لوگ ہی لوگ لوگ ہی لوگ سر ہی سر ہاں بھی تو ہم بہت کچھ نہیں دکھا سکے یعنی آس پاس جتنی عمارت تھیں ان کے چھتوں پر بھی لوگ تھے یعنی گراؤنڈ فل چھتیں فل اور اس بار تو پتہ نہیں کیا ہوگا سو سالہ عورس سے عالی حضرت ہے انشاءاللہ یہ سو سالہ عورس ہے تو اس کی کیا اسپیشلیٹی کیا کیوں ہم اتنا اس پر زیادہ زور دے رہے ہیں سیٹ پر بھی ہنڈریڈ لکھا ہے یہ تو آپ بتائیں گے سیٹ پر کسی کے ذہن میں آتا ہے نہیں کسی کے ذہن میں آتا ہے یار کوئی دنیا سے گیا ہے آپ کیا مطلب وسوسے بھی آتے ہیں بعض جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلہن بن کے قضاء آئی ہے موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے سوگ تو تین دن کا ہوتا ہے اس کے بعد مزرگوں کی تو یوں سمجھئے کہ اصل لائف جو ہے وہ انتقال کرنے کے بعد عرص غریب نواز یا عرص عالی جو بھی لفظ عرص ہے یہ عرص سے نکلا ہے یا عرص سے نکلا ہے مزید تو یہ تفصیل بتا سکیں گے کہ یہ خوشی ہی کا یوں سمجھے کہ اس کا وہ ہوتا ہے مانا بنتا ہے تو ہم بسیکلی یہاں خوشی یہ نہیں ہے ماد اللہ کے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں یہ آپ نے بڑے پیاری بات ہے کہ ٹرائبیوٹ دیتے ہیں ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو آپ ایک سو سال ہو گئے ہیں تو آپ سو سال کے بعد بھی جس کا چرچہ جاری ہے سو سال کے بعد بھی جس کا فیضان جاری ہے تو اس کی یاد اور بڑھتی جاری ہے آپ دیکھیں گے ڈے بائی ڈے عالی حضرت کا فیضان کیسا جاری ہے کہ الحمدللہ پوری دنیا میں ان کے چانے والے بڑھتی جاری ہیں اور جیسے انہوں نے بڑی پیاری بات کی میں تو امریکہ میں خود جا کر دیکھا یورپ جا کر دیکھا افریقہ جا کر دیکھا عربیوں کو دیکھا آپ کو بتاتے ہیں دنیا کا جو آخری کونہ ہے فجی غالبا وہاں بھی یہ سلام پڑھا جاتا ہے ہمیں یہ کہتا ہوں کہ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شاید میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ازان کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی نغمہ گنگنایا جاتا ہے تو وہ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام یعنی میں نے عربیوں کو پڑھتے دیکھا جن کو اردو نہیں آتی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں افریکنز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آلہ حضرت کو اللہ نے کیسی مقبولیت دی ہے مقبولیت کی دلیل بھی ہے سلام کی اور یقین کریں اس سلام کا جو مقتہ ہے اس پر میرا بڑا یقینیں کامل کہ آلہ حضرت کو انشاءاللہ قیامت کے دن وہ موقع ضرور دیا جائے گا کہ مجھ سے خدمت کے کچھ سی کہیں ہاں رضا کہتے ہیں اللہ کہ قیامت کے دن ایسا منظر ہو کہ نبی پاک کی جب آمد ہو تو فرشتے مجھ سے کہیں ہاں رضا اور وہاں میں شروع ہو جاؤں مصطفیٰ جانے رحمت پر لاکھوں سلام ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم آلہ حضرت سے محبت کرتے ہیں ہمیں آلہ حضرت کی اس محفل میں اس صلاة و سلام میں ہمیں بھی شامل ہونے کا موقع مل جائے انشاءاللہ آپ نے پورا سلسلہ نغمات رضا بھی کیا آلہ حضرت کے حوالے سے اتنی اچھے اچھی باتیں کرتے ہیں آپ کے سینکڑوں بیانات ہیں اس پر یوٹیوب پہ بھی مل سکتے ہیں آلہ حضرت کے حوالے سے کئی بار الحمدللہ میں نے بھی اسے بعد میں سننے کی سعادت بھی پائی کبھی مجھے موضوع پر لینا تھا ایک بار کچھ مواد میں نے آپ کا پورا بیان جو تھا وہ سنا تو مجھے کافی مواد اس پہ مل گیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو آلہ حضرت کی پہچان اور آپ کی معرفت کب ہوئی اتنے سارے کام آپ ماشاء اللہ کر رہے ہیں آپ کو کس نے ان سے آگاہ کیا بلکل یہ احسان ہے امیرہ علیہ السنت کا مجھے یاد ہے جب میں بہت چھوٹا تھا گلزار حبیب کے اجتماع میں امیرہ علیہ السنت نے ایک جملہ کہا اور اس کے بعد کئی بار کہا لیکن اس وقت میرے لیے بڑا یہ یہ تچی تھا کہ امیرہ علیہ السنت نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں کہہ رہا ہوں نا آلہ حضرت پر بس آنکھیں بند کر لو ان کا دامن تھام لو اتنا وہ ایک سٹائل تھا ابھی تک وہ جملہ یاد ہے کہ میں جانتا ہوں میں جب کہہ رہا ہوں نا آپ کو بس آلہ حضرت ہیں ان کا دامن تھام لو اس وقت سے مجھے شوق پڑھا یہ ہیں کون آلہ حضرت یعنی ایک ہمارے پیرو مرشدہ میں کہہ رہے ہیں کہ بس آلہ حضرت پر آنکھیں بند ہیں اور آلہ حضرت سے ایک سنگل انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا ہے تو پھر اس وقت ہم نے اس پر معلومات شروع کی اور امیر علی سنت کے ساتھ ایک بہت پیارے سلائم بے ہوتے تھے یہ جو مجھے ناتو کا اشار کا شغف ہوا نا اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اللہ کی رحمت سے کئی بار چینل پر بتایا جا چکا ہے کہ امیر علی سنت کچھ عرصے کے لیے ہمارے گھر تشریف لائے تھے تو وہ امیر علی سنت کے ساتھ جو خادم تھے نا ان کو آلہ حضرت کے بڑے اشار یاد تھے تو وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں بتاؤ شیر کا مطلب کیا ہے بتاؤ شیر کا مطلب تو میں پھر ان سے پوچھتا آپ بتائیں اس سے مجھے بڑا شوق بڑھا اور اللہ کی رحمت سے اسی انہی دنوں سے پھر ہدای کے بخشش پڑھنی شروع کی پھر جب درست نظامی کیا تو اس میں اور سمجھ آیا کہ یہ صرف شائر نہیں ہے یہ تو عالموں کے بھی امام ہیں اور ان کے فتاوہ کی تو کیا بات ہے اور یقیناً جو بھی آج ہم آلہ حضرت پر گفتگو کرتے ہیں ہماری اوقات ہی نہیں یہ سارا فیضان امیر علیہ السنت کا عاشق اعلیٰ حضرت کا ہے جس نے یہ دامن ہمیں تھوا دی الحمدلہ سبحان اللہ امین بھائی بھی ماشاءاللہ بہت پرانے مبلغ دعوت اسلامی ہیں ناتخواہ بھی ہیں بہت پرانے اور اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھ پڑھ کر زندگی گزری اور بال سفید ہو گئے آپ کو اعلیٰ حضرت کی پہچان کب ہوئی کہاں ہوئی مجھے یاد ہے کہ حبیبیہ مسجد میں اعتقاف میں نے کیا تھا اعتقاف کے جدول کے فارغ ہونے کے بعد فجر کی نماز کے بعد درس و بیان سے اور چارشت اور اشراع کرو یہ سب معاملہ رہتا ہے فارغ ہوتے تو ہم کچھ اسلام بھائی بیٹھتے ہیں نا تو مجھے یاد ہے زبیر گوڑل کر کے ہمارے دوست تھے اچھا ہاں آلہ حضرت کا نام تو میں نے سنا تھا یہ تو دعوت اسلام جاؤگی آپ کی ایج سترہ اٹھارہ سار جی اتنی ہوگی اچھا دعوت اسلام کیا نام سنا تھا یعنی نبی معاول میں معاول سے آلہ حضرت کا نام سنا تھا آلہ حضرت کونے کیا ہیں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے صبح ہم انہوں نے ایک واقعہ سنایا بولا آلہ حضرت امام اہل سنت کا میں ایک واقعہ سنو وہ ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کہا سنائے انہوں نے فرما ہے وہ پالکی والا واقعہ سنایا آلہ حضرت امام اہل سنت کو اپنے بریلی شریف سے آگے کسی دوسری جگہ پر جانے کا قصد تھا تو آپ اپنے ہاں تو ہم یوں چلے جاتے ہیں آلہ حضرت کو پالکی میں لے جاتے تھے پالکی میں بٹھا گئے بزرگوں کو اس طرح اس طرح سے بہت اعتمام کے ساتھ لے جاتے آلہ حضرت امام اہل سنت وہاں سنا پہلی بار پہلی بار سنا انہوں نے کہا جب آلہ حضرت کو پالکی میں بٹھایا اور پالکی کو اٹھانے والوں نے اپنے کندوں پر لا کے جیسے ہی چلے لگے ابھی چلے ہی تھے چند قدم کہ آلہ حضرت نے کہا پالکی نیچے رکھ دو مجھے پالکی اٹھانے والے میں سے اولاد رسول کی خوشبو آ رہی ہے اب یہ بھی وہ کنیکشن کا لیول ہے نا کہ آلہ ایک تو ہے کہ کوئی بتائے کہ میں سید ہوں اور آلہ حضرت نبی پاک سے اتنے اٹیچ ہیں روحانی طور پر کہ آلہ حضرت کو نبی پاک کی آل میں نبی پاک کی خوشبو آ جاتی خوشبو اللہ ہوئی کرامتی ہے اچھا اتنی محبت عشق کا معاملہ دیکھیں کہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ پالکی اٹھانے والے انہیں نہیں کہا کسی انہیں نہیں کہا مگر آلہ حضرت خود کہہ رہے ہیں خود بحسوس کر لیتے ہیں کہ سید زادہ نے اپنے کندے پر اٹھایا ہوا اللہ اللہ آپ نے فرمایا نیچے رکھ دو آپ پالکی سے اترے نیچے اور آپ نے کہا تم میں کون ہے سید زادہ وہ سامنے آئے تو ایک سامنے آگئے آلہ حضرت نے اپنا محمد شریف اتارا اور ان کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا شہزادے اب آپ پالکی میں بیٹھیں گے اور احمد رضا اپنے قندوں پر تمہیں اٹھائے گا واللہ جب انہوں نے یہ کہا وہ سید زادے اور رونے لگے کہنے لگے نہیں حضرت یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا آپ نے بہت زد کی آخر کار یہی ہوا کہ اس سید زادے کو پالکی میں بٹھایا گیا اور آلہ حضرت امام اہل سنت اپنا قندہ دے کر پالکی کو آگے لے جاتے ہیں تو یہ آلہ حضرت کی جب میں نے یہ واقعہ سنا آپ مانے وہ دن ہے آج کا دن ہے الحمدللہ آلہ حضرت کی محبت یہاں پر ہے میرے دل میں ہے الحمدللہ اور پھر دعوت اسلامی کے ماحول سے بڑھتی گئی بڑھتی گئی حقیقت پھر تو امیرہ سنت سے جب امیرہ سنت سے آلہ حضرت کا نام سنتا واقعہ سنتا تو اور مزید بڑھتی رہے پھر الحمدللہ اسی محبت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بریل شریف کی سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ حاضری کی سعادت حاصل ہوئی اور اللہ حضرت کے دربار پہ واللہ آپ پہنچے وہاں پر میں پہنچا اتنا سکون تقوی پرہیزگاری وقار وقار وہی پہ یعنی بندے کو محسوس ہونے لگے کہ ہم کہیں پہنچے ہوئے ہیں کہیں آئے ہوئے ہیں یہ جلال اور ماشاءاللہ وہ مزار کی برکتیں کیا بات ہے اللہ حضرت کے یہ جو واقعہ عبدالعبی پہ پالکی والا واقعہ پوری زندگی کے واقعات کارنامے علوم فنون اپنی جگہ پر کسی کو ایک واقعہ یہ سنا دینا پوری زندگی کے لئے عالی حضرت کا دیوانہ بن جائے ایک ہی واقعہ عشق رسول بیان کرنے کے لئے کافی ہے آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ کہہ کر ہم بھی کہ جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جائے عالی حضرت نے یہاں جو اپنا امامہ قدموں میں رکھا نا اسی نے وہ اروج دے دیا عالی حضرت کو کہ آج سارے عاشقوں کے آپ امام بن گئے اور وہ عالی حضرت نے زبانی زمان خرش نہیں کیا ہم بھی سنتے نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا یہاں پالکی والا واقعہ ایک بار آپ اپنے طلبہ کو پڑھا رہے تھے تھوڑی دیر ہوتی تو کھڑے ہو جاتے ہیں پڑھاتے پڑھاتے پھر بیٹھ گئے کچھ دیر ہوئی تو پھر کھڑے ہو گئے تو کسی نے کہا حضور خیریت ہے آپ پڑھاتے پڑھاتے کھڑے ہو جاتے ہیں فرماتے برابر گلی میں سید زادہ مدنی منہ کھیل رہا ہے وہ کھیلتے کھیلتے جب سامنے آتا ہے تو میں اس کے عدب میں کھڑا ہو جاتا ایک استاد عالم دین اپنے طالب علم کو پڑھاتے پڑھاتے سید زادہ بچے کے لئے کھڑا ہو رہا ہے تو یہ انسٹیوشن ہے نا اب ہمیں سیکھنا ہے کہ نبی پاک کی آل سے محبت کیسے کرنا ہے ویسے میں ایک اور بات ارز کرنا چاہوں گا آلہ حضرت کیسے تھے یہ تو ان کی تحریریں بتاتی ہیں کردار دیکھنا ہے تو آج اکس آلہ حضرت امیر علی سنت کو دیں آلہ حضرت سید زادوں کو ڈبل دیا کرتے تھے لوگوں کو جب کچھ چیز باٹتے تو آلہ حضرت رسول کو ڈبل دیتے آج امیر علی سنت نے ہم نے دیکھا کہ جب ان کو پتا چلنا ہے کوئی سید زادہ ہے تو اس کو وہ آپ ڈبل عطا فرماتے ہیں اس کا ہاتھ بھی چوم لیتے ہیں اس کی تعظیم میں کھڑے بھی ہو جاتے ہیں تو امیر علی سنت جس طرح تصویر آلہ حضرت اکس آلہ حضرت ہیں ہمیں اگر آلہ حضرت کو تو ہم نہیں دیکھ سکے مگر اکس آلہ حضرت آج ہمارے درمیان یہ شخصیت موجود ہے جس نے میں سمجھتا ہوں آلہ حضرت نے لکھا کنزل ایمان آلہ حضرت نے لکھا فتاوہ رضویہ شاگرد آلہ حضرت صدر شریعہ نے لکھی بارے شریعت مگر ان کتابوں کو اگر گھر گھر میں کسی نے پہنچایا ساری دنیا میں کسی نے اگر متعارف کروایا تو یہ امیر علی سنت ہیں جو واقعی اکس آلہ حضرت اور عاشق آلہ حضرت ایک بہت بڑے عالم صاحب نے یہ کہا کہ امیر علی سنت کو آلہ حضرت نے چن لیا گیا اپنے مشن کو آگے بڑھانے کی شریف علق حمجدی صاحب جو بخاری شریف کے شعر بخاری ہیں وہ فرماتے ہم آلہ حضرت بتاتے ہیں علیاس قادری آلہ حضرت پلاتے ہیں اور پلایا ہی ہے نا ہمیں آج اشفاق مدنی عبدالعبیب بلال اور ہم سب مل کے سلسلہ کر رہے ہیں آلہ حضرت کا یہ پلایا کس نے یہ جان پلایا امیر علی سنت نے ہمیں تو نہیں پتا تھا آلہ حضرت کون ہے ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ان کی کیا کمالات ہے یہ امیر علی سنت کا دامن تھاما انہوں نے ہمارا ہاتھ جڑے ہو آلہ حضرت کے دامن تھاما یہ کوئی آلہ حضرت ایک شخصیت کے پیچھے نہیں لگایا در حقیقت ایک آلہ حضرت پورا فکر ہیں پورا نظریہ ہیں کہ آلہ حضرت کیوں ہمارے دور میں اردو بولنے والوں کو کوئی ایک ایسا رہنماء ایک ایسا رول موڈل ہے کہ اس کو فالو کریں تو وہ ہمیں امام آزم کے ساتھ کنیک کر دیتے ہیں ہم امام آزم کی ڈائریک عربی کتابیں کیسے پڑھتے پاک و ہند والے ہمیں کوئی ایسی شخصیت درکار تھی جو منو انجو صحیح اسلام کی صورت ہے جو عشق رسول درکار ہے جو تسلق فی الدین درکار ہے وہ آلہ حضرت نے ہمیں دیا تو ہم ان کو اپنے ٹیچر کا ہی نام لیتا ہے فیزکس کی کتابیں تو ہم کسی اور کی پڑھ رہے ہوتے ہیں پڑھانے والا یہ ہے آلہ حضرت نے ہمیں صحابہ کی تعریبات صحیح علم پہنچانے کا جو کام کیا ہم اس لئے ان کے شکر گزار ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں اور بالخصوص اس پرفتن دور میں جو عقائد کے معاملے میں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں جو عقائد محبت کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں لیکن جن نظریات اور عقائد کو پیش نظر رکھ کر ہمیں محبت کرنا ہے وہ آلہ حضرت نے بتائے اور بالخصوص ان عقائد کو جو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے آگے جو آلہ حضرت نے اب ایک دیوار قائم کی جو دفاع ہے مصطفیٰ کی آلہ حضرت کی صیرت میں جو ہے نا اور دوسری طرف دشمنان مصطفیٰ کے سامنے سپر سیدھا سپر ہو کر آگے آ کر کس شدت کے ساتھ بات کرتے ہیں کئی لوگ جب وہ پہلو دیکھتے ہیں کہتے ہیں تو بڑے شدت پسند ہیں آلہ حضرت امام علیہ السلام کن پر شدت پسند ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاکی کرنا ہے مگر آقا کے دیوانوں کے لئے تو آپ بچھے بچھے نظر آتے ہیں آپ نے اپنی بہترین چادریں بہترین امامیں بہترین رضائیاں بہترین کھانیں اپنی جیبوں سے اپنے سرکار علیہ السلام کو غلاموں کو کھلائیں عطا کییں آپ تو باتنے والے نرم مزاج شفیق لیکن جہاں یہ بھی سیکھنا ہے سب کے ساتھ بیٹھتا ہوں میں تو میں تو سب کی سنتا ہوں ارے جناب سب ٹھیک ہوتے ہیں کسی کو برا مت بولو یہ اسلام نہیں ہے ہمیں جہاں غیرت کرنی ہے وہاں غیرت کرنی ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملہدوں کی کیا مروت کیجئے وہاں مروت نہیں کرنی ہے اور جہاں سب کچھ قربان کرنا ہے آقا کے چاہنے والوں پر تو سب کچھ قربان کرنا ہے خاک ہو جائیں بے دینوں کے دل نہیں وہ بھی ہے نا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے جن کو نبی پاک کے ذکر سے جرن ہوتی ہے ان کا دل جل جائے ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے لیکن جو سرکار کے چاہنے والے ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں ان کو لے کر چلیں گے دل کے رضا ہے خنجر خخار برکبار آدھا سکر خیر منائے ملال مدنی صاحب عشقی میں چار علامتیں ذکر کر رہا تھا جو آلہ حضرت میں میں نے دیکھی پہلی تو چیز ہے کہ مصطفیٰ قریم علیہ السلام کا ذکر کرنا تو وہ تو آپ نے خوب کیا اور ایسا کیا کہ آج ہم بھی کر رہے ہیں سو سال بعد بھی دوسری چیز ہے کہ محبوب کا عیب نہ سننا کہ جو محبوب کے خلاف کوئی بات کرے یا ان کے بارے میں کوئی نقص نکالنے کی کوشش کرے اس سے بلکل کان آپ کے بہرے ہیں ختم نبوت کی بات چلی تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو خاتم النبہین بنایا سب سے آخری نبی اور یہ نصے قرآنی سے سری نصے ثابت ہے تو جب فتنے اٹھنے لگے اس کے خلاف تو امام احل سنت نے اس کا قلعہ کما کیا اس کے علاوہ جب پیارے آقا علیہ السلام کے علم کو معذلہ جانوروں کے ساتھ تشبیح دی جانے لگی یعنی جو ایک عام شخص ہے جو جس نے کبھی اسکول مدرسے کا مو نہ دیکھا ہو اگر اس کو بھی کہا جائے کہ تمہیں اتنی معلومات ہیں جتنی اس کتے کو ہیں تو وہ بھی یہ شخص بات سننا پسند نہیں کرے گا تو جب ایسی باتیں میرے آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں کہی جانے لگیں تو آلہ حضرت اس کے خلاف گئے اسی طرح جب یہ باتیں کہیں گے کہ جن کا نام محمد ہے وہ کسی جس کے مختار نہیں کونے نے بنائے گئے سرکار کی خاطر محبوب کیا مالک و مختار بنایا تو جب یہ باتیں کہ وہ مختار نہیں ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلیں تو جب وہ یہ عالم ہو تو جب ان کے بارے میں یہ باتیں ہوئیں تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان میں جب یہ عیب دیکھے تو آلہ حضرت نے ان کے خلاف کلم اٹھایا ان کے خلاف باتیں کی بیانات کیے اور اس چیز کا مظہر نظر آئے جو حسان بن ثابت ہے یعنی نات خانوں میں اگر اولین نمبر جسے کہا جائے جن کو میرے آقا نے خود ممبر شریف پر کھڑے ہونے کا کہا کہ حسان اس پر کھڑے ہو کر میری نات سناو تو وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَرَقَتْتُوَئِنِ آپ سے حسین بڑھ کر دیکھا کوئی نہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَلِدِّنِّسَا کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت نہیں جنا خُلِقْتَ مُبَرَّأَمْ مِنْكُلِّيَائِبِنِ یہ تو صحابہ ہمارے امام ہیں نا اَيُّهُمْ اِقْتَدَئِتُمْ اِحْتَدَئِتُمْ جس صحابی کی اقتدا کر لوگے ان کے پیچھے چل لوگے ہدایت پا جاؤ گے تو وہ فرماتے ہیں کہ خُلِقْتَ مُبَرَّأَمْ مِنْكُلِّيَعِبِنِ کہ آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں قَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَاتَ شَدْ جیسے آپ چاہتے تھے ویس حاب کو پیدا کیا گیا حلق آلہ حضرت کی کلام میں نظر آئی کہ وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص یعنی تم تو خرابیاں جو گستاخانِ رسول ہیں وہ خرابیاں نکال کر لاتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں گمانِ نقص بھی یہاں پر گمان بھی نہیں ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے پھولوں میں کانٹے ہوتے ہیں مگر یہ وہ پھول ہیں جو خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دھواء نہیں یہ شمعہ رسالت تو ہیں اب بات کریں کہیں کہتے ہیں حسنِ تیرہ سالہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے حسن پر بات کریں تو آلہ حضرت کی اتنے شعر ہیں وہی حسان بن ثابت حضرت اللہ حضرت نو کے شعر کی تشریح لگتی ہے تیسری چیز اگر دیکھیں امامِ علیہ السنت میں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی باتوں پر آپ کا یقین ہونا جو محبوب نے کہہ دیا وہ بس جس طرح انہوں نے بھی واقعہ سنایا اب یہ دیکھیں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ایک طالب المائے کتاب لے کر آلہ حضرت نے پوچھا کہ یہ کون سی کتاب ہے کہنے لگے حضور یہ تسخیر قلوب کے لئے یعنی لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے اس میں عملیات ہیں تاویزات ہیں آلہ حضرت نے کہا کہ اس طرح کے جو خانے ہیں تاویزات ہیں یہ مجھے بڑے آتے ہیں لیکن آج تک کمیں میں نے کبھی اس کا سہارا نہیں لیا جہاں پر بھی جو بات مجھے پیش آئی تو پیارے آقا علیہ السلام نے جو حدیث میں فرمایا اس پر عمل کر لیا اور اس پر یقین کر لیا اور میرا کام بن گیا ایک جگہ آپ گئے آپ کی طبیعت کے موافق کھانا پیش نہیں کیا گیا یعنی آپ کی جو طبیعت تھی اس کے موافق نہیں تھا وہ کھانا لیکن آپ نے کیا کیا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بسم اللہ اللہ علیہ در محاسمہ شیئن فی الارد والا فی السمائی وہ سمیر علیمی پڑھ لیا جائے اس کے بعد کھائی جائے تو چیز نقصان نہیں دیتی امام اہل سنت نے یہ پڑھا اور حدیث پر آپ کا یقین دیکھیں طبیعت کے موافق نہیں ہے لیکن آپ نے کہا کہ اطبعہ کے کہنے پر میرے کیوں جاؤں میرے آقا نے فرما دیا مجھے مذر نہیں ہوگی آپ نے وہ کھانا تناول کر فرما لیا اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کئی دنوں تک میں کتابیں لکھتا رہا باریک باریک لکھائی کتابیں آپ نے بھی دیکھی ہیں کہ اتنی باریک باریک لکھائی کہ بندہ یعنی کئی طلبہ آئیس سے ہوتے ہیں ان کو چشمے لگ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تو امام اہل سنت کہتے ہیں کئی دن تک میں باریک لکھائی کتابیں لکھتا رہا اس کے بعد جب میں نے غسل کیا پڑتا رہا جی ہاں لکھتا بھی رہا پڑتا بھی رہا ملاحظہ کرتا رہا تو جب اس کے بعد میں نے غسل کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری آنکھ میں کوئی چیز اتری ہے جب ایک طبیب کے پاس گئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جناب یہ آپ کو موتیہ ہو گیا ہے اور بیس سال بعد آپ کی بینائی چلی جائے گی امام اہل سنت کہتے ہیں میں نے کہا کہ کہاں بینائی جائے گی موتیہ کا جو مریض تھا اس کو دیکھ کر آپ نے دعا پڑھی الحمدللہ اللہ دی آفانی ممم بتلا کبھی وفضلنی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی جائے وہ مصیبت آپ کو نہیں پہنچے گی امام اہل سنت کے یقین دیکھیں فرماتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ آپ کو موتیہ ہو چکا ہے کتابیں نہیں دیکھنی امام اہل سنت کہتے ہیں گھڑی بر کتاب میں مستنع چھوٹیں میں نے یہ دعا پڑھی اور کام کرنا شروع کر دیا فرماتے ہیں کہ سولہ سال بعد ایک اور طبیب ملے انہوں نے کہا وہ چیز وہیں کی وہیں ہیں اور میری بینائے میں کہیں فرق نہیں آیا تو جو امام اہل سنت کا یقین ہی دیکھیں فرامین مصطفیٰ پر کہ جو محبوب نے بات کہہ دی اس پر بس ہے ماشاءاللہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی آقا کریم علیہ السلام نے جو بات کہہ دی وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ کہ جس چیز سے یہ محبوب منع کر دے اس چیز سے باز رہو وہ چیز نہیں کرنی امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی کی ذات میں اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کا سب سے جو بنیادی درست تھا وہ تھا شرک نہ کرنا توحید کی دعوت آپ نے دی یعنی اللہ تبارک و تعالی کو ایک ماننا اور اس کے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں جو برے اقائد زمان جاہلیت کے اندر تھے اور جس طریقوں سے اللہ کو پکارا یا تصور پیش کیا جاتا تھا وہ سارے تصورات کا رد کیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے تو آلہ حضرت کا دیکھیں کہ آلہ حضرت نے ایسی توحید کی دعوت دی آپ کو جب پتا چلا کہ کسی شخص نے کوئی کلام لکھا ہے آپ نے وہ کلام ملاحظہ کیا تو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ کے لئے لفظ مالی استعمال ہوا ہے جو باغ میں کام کرتے ہیں مالی تو آپ نے دیکھا کہ لفظ مالی استعمال ہوئے تو آپ نے فوراں قلم اٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ وہ تو مولا ہے مالی تو صرف ناظر اور خادی میں باغ ہوتا ہے وہ باغ کی دیکھ بال کرتا ہے اس کی خدمت کرتا ہے جبکہ وہ جو مولا ہے اس کی تو دلوں پر بھی نظر ہے وہ دلوں کو بھی دیکھتا ہے آمال کو سوارتا ہے تو وہ مالی نہیں وہ مولا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ عبداللہ تو نام رکھا جاتا ہے عبد کا معنی عربی کو اگر کنورٹ کریں اردو کے اندر تو غلام بنتا ہے لیکن عربی کے اندر جو عبد ہے اس کا معنی ہم جو اللہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں عبداللہ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ لیکن عبد کا ایک معنی اردو کے اندر غلام بھی ہے اسی لئے عبداللہ تو کہا جا سکتا ہے غلام اللہ نہیں کہا جا سکتا کیوں کہ جو غلام ہیں یہ اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے لڑکے کے لئے امام احل سنت کا دیکھیں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تو وہ ہے لم یلد ولم یولد اس کی ذات تو وہ پیدائی سے بچوں سے اولاد سے پاک ہے تو فرمایا کہ غلام اللہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ لفظ غلام کا اردو میں مطلب بنتا ہے لڑکا اور اللہ کا لڑکا یہ نہیں ہو سکتا عبداللہ عربی میں درست ہے کہ وہاں پر وہ بندے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن جب یہی اردو میں آیا تو اب احتیاط دیکھیں غلام اللہ فرماتے ہیں کہ غلام اللہ نہیں کہا جائے گا جب بھی کہا جائے گا عبداللہ کہا جائے گا یعنی اللہ تبارک وطالہ کی ذات سے بھی آپ کا جو عشق اور محبت اور پھر عدب کا جو معاملہ ہے اس کی بھی کیا بات ہے اور مہت ساری ایسی مثالیں ہیں میں چاہ رہا ہوں کچھ کالز شامل کریں پھر بات کو کنکلوجن کی طرف لے کے جاتے ہیں کچھ کالز دیجئے گا مصیم رضا ساری عرض کارا رہا ہوں زبائی سے ماشاءاللہ فیضان علیہ حضرت کا چلسلہ بہت ہی تیارہ ہے رکنشو راضی عبدالعبی عطاری اپنے مجمی پھولی سے نواد رہے ہیں بلال مجمی بھی عبدالعبی عطاری سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں یہ جو شیر ہے ایک اس کی مجھے ذرا شرعہ بتا دیں گے جس نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگم مقبول شیر ہوا جو مقتہ ہے یا جو اس کا ہین وہ مجھے وہ کنا دیں گے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا یہاں تو عالی حضرت نے یقینا انکساری کی اور کمال انکساری کی پورا تفصیل پس منظر ہے پس منظر کچھ آپ نے بیان بھی کر دیا دیدار کی تمنہ تھی اور بڑے حسرت بھرے انداز میں وارفتگی کی انداز میں عالی حضرت نے کلام لکھا ساری رات درود پاک پڑھتے رہے اور دیدار نہ ہوا تو ایک انکساری باری بات ہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں یا ہم تو یہ کہتے ہیں تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ انکساری کا عالم کیا ہے اے رضا تیری کیا بات ہے تیری بات کوئی کیوں پوچھے گا تیرے جیسے تو بہت نہیں یہاں پر آکا کہ در پر تو ایک سے ایک غلام ہے لیکن کہتے ہیں نا عاشق کو تڑپایا جاتا ہے آزمایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر دیدار بھی ہوا تو جاکتی آنکھوں سے ہوا جتنا جھکتا ہے نا بندہ محبوب کے آگے پھر وہ اتنا ہی بلند کریں کیا بات ہے کیا بات کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے کال اشفاق بھائی آپ سے مدنی التجاہے کے براہ خاک مدینہ امام اہل سنت رحمد اللہ تعالی کی منقبت احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی یہ سنا دیں ماشاءاللہ کسی دن شامل کریں گے آج وقت کم ہے اور سلسلے کو آگے بڑھانا ہے اختتام کی طرف جا رہے ہیں نیکس کال دیجئے ہمارا یہ سوال ہے کہ احمد رضا کا آگے میں کس مدرسے سے پڑے کس مدرسے سے پڑے منظر العلوم سے نہیں وہ تو آپ نے اپنا اس کی بنا رکھی تھی والد گرامی سے پڑا اور مختلف وساطیزہ سے پڑا مدرسے میں غالباً مفجانہ یوں نہیں ہو تیرہ سال چودہ چودہ سال سے پہلے تو مفتی بڑھ گئے تھے تو باقاعدہ جس کو آپ مدرسے کی ساری ٹرمینال آجیز میں اس سے تو نہیں گزرے لیکن بزرگوں کا فیضہ والد گرامی اتنے بڑے مفتی تھے کہ کہیں جانے کی حاجت نہیں تھی پھر دیگر ایک دو اسادزہ اکرام سے اور پڑے عبدالقادر بدائیونی صاحب علیہ الرحمن کئی علم تو والد صاحب نے پڑھنے سے ہی روک دیا کہ اس کی طرف سرکار علیہ السلام کی طرف سے ہی عطا کر دیا جائے گی زرب تقسیم جمع تفریق چار قائدے سکھائے بس باقی فرمایا مل جائے گا اور کیسا ملا کیلیگر کی یوریورسٹی کے وائس چانسلر سیکھنے آ رہے ہیں سیکھنے آ گئے اگلی کال مزور میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو شیر ہے ڈال دی کل میں عظمت مصطفیٰ حکمت آلہ حضرت پر لاکھوں سلام یہ کن کا شیر ہے یہ کس کا شیر ہے یہ واقعی سوال ہے کئی اشار اضافہ ہوئے ہیں آلہ حضرت کی شان میں جو لکھے ہیں تضمین کے اندر میرا خالے ہوگا یہ شیر کس کا ہے یہ معلوم نہیں ہے اگلی کال سوال یہ ہے کہ آلہ حضرت زیادہ کونسی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے اور آلہ حضرت کون تھے پنجابی تھے سندھی تھے بلوچی تھے جو تھے وہ تو آپ نے بولا نہیں باقی سب بول دیا آلہ حضرت آلہ حضرت ویسے تو پتھان تھے لیکن آپ کی زندگی جس طرح تحریریں بتاتی ہے کہ آپ اردو ہی میں گفتگو فرماتے رہوں گے لکھتے تو اردو میں بہت زیادہ تھے گفتگو آپس میں کس زبان میں ہوتی تھی وہ میرے علم میں نہیں ہے اردو بھی زیادہ پڑھا ہے کہ جس طرح آپس میں تکلم ہوتا تھا خطوط میں بھی اردو ہی ہے اور اردو بھی کمال کی اردو ہے شاعری دیکھ لیں ویسے ہی اور اس کے علاوہ فارسی بھی بہت لا جواب تھی فارسی کے اشار بھی ملتے ہیں ادائے کے بخشش میں بھی ہے اور بہت کمال کے فارسی شاعر تھے اور تیسرے عربی میں بھی ایسی مہارت تھی کہ عربی کو یوں لگے کہ یہ عربی ہی ہے یعنی عربی نسل ہے 6 سال کے عمر میں ایک عربی شیخ سے کلام کیا اور پھر آپ کے عربی میں اشار بھی ملتے ہیں تقریباً 1300 کے قریب اشار ہیں جو آپ نے عربی میں لکھے ہیں کوئی لکھے دکھائے جو عجمی ہو اور ایسے اشار اگلی کوہ اور اس میں بھی کرم بلائے کرم حاجی عبد الحبیبت صلی اللہ علیہ وسلم اور باری کا بھی اپنا ایک حصہ ہے ان کے جو سلسلہ رہے جس میں عائلہ حجرت کے حوالے سے بیانات ان کے اشار ان کے ناتیا کلام جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کا زام بھر بھر کے پلایا گیا جس سے ہمیں عائلہ حجرت رحمت اللہ تعالی کے بارے میں بھی معلوم ہوا بڑائی کرم اللہ پاک کا کہ ہمیں مدنی چینل ملا ماشاءاللہ کالز بھی ہم لے رہے ہیں کچھ مدنی مقابلہ کر لیتے ہیں عبد الحبیب بھائی بھی ہیں اور بلال مدنی بھائی بھی ہیں تو دو ٹیم یوں برالت ہے ایک میری ذہن میں بات آ رہی تھی عبد الحبیب بھائی سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے عالی حضرت کی پہچان دعوت اسلامی سے ملی آپ سے پوچھیں تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ میں نے عالی حضرت کو دعوت اسلامی سے پہچان دیکھیں عالی حضرت کو ہم لوگوں نے دعوت اسلامی کا معاول پایا امیر اہل سنت کی صحبت ملی تو ہم نے الحمدللہ یہ معاول پایا تو عالی حضرت کے بارے میں سنا اب دیکھیں امیر اہل سنت کا خود دیکھیں جن کے صدقے میں لاکھوں کروڑوں کو عالی حضرت کے بارے میں معلوم ہوا ان کو کون سا معاول ملا تھا یہ عالی حضرت کی خالص محبت تھی کہ آپ ان کے بارے میں تحریر پڑھتے ہیں ایک آدھ بار سن لیا تھا مسجد کے امام صاحب سے بیان میں اور پھر چل پڑے کتنی ہی ہو ابھی تو کچھلے دنوں بڑے بڑی پیاری بات یاد آگئی آپ سب کو بہت لطف آئے گا امیر اہل سنت کے ساتھ جب مدیر شریف کی حاضری تھی تو امیر اہل سنت کی حاضری ہوئی ملاقات ہوئی جو بلنا زیعودین مدنی رحمت اللہ تعالی کے آستانے پر جو ان کے پوتے ہیں ڈاکٹر رزوان صاحب سے تو بڑا روپرور منظر تھا وہ ساری باتیں یاد کر رہا تھا کہ آج مرید مرید کامل اپنے پیر کے آستانے پر امیر اہل سنت کا ایک بڑا دیوانہ وارانداز تھا تو وہاں یہ سوال ہوا امیر اہل سنت سے کہ آپ کے آپ نے جس وقت مولانا زیعودین مدنی سے بیعت کی اس وقت تو مفتی آزم ہن بھی جلوہ فرما تھے حیات تھے تو آپ نے ان سے بیعت کیوں نہیں کی تو عشقِ آلہ حضرت کی محراج دیکھیں کہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مفتی آزم ہن مصطفی آداخان صاحب نوری صاحب تھے وہ اپنا مرید کرتے تھے اور مجھے مرید ہونا تھا سلسلہ آلہ حضرت میں خلیفہ آلہ حضرت کے تحت اور یہ شہزادے ضرور تھے لیکن مولانا زیعودین مدنی سے ایک تو مدینے کی نسبت اور یہ برائے راست آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے تو میں نے مولانا زیعودین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ کے خطخط کے ذریعے کہ نہیں مجھے ڈائریکٹ کنیکشن چاہیے آلہ حضرت سے جو طریقت کا کنیکشن ہے مفتی آزم ہنہ علیہ رحمہ مرید ان سے تھے آلہ حضرت کے ہی پیر صاحب تھے آلہ حضرت کے پیر صاحب سے تھے حریفہ تو وہ بھی تھے آلہ حضرت لیکن وہ چونکہ مرید بھی آلہ حضرت سے تھے مولانا زیعودین مدنی اور خلیفہ بھی تھے تو وہ جو فیضان ہے وہ ڈائریکٹ کچھا رہے تھے وہ والا کہہ رہے تھے کہ مجھے فیضان ملے تو مولانا زیعودین مدنی کو دیکھا نہیں تھا کسی سے سنا تھا کہا انہیں خط لکھا تو خط لکھا تو کئی دنوں تک خط کا جواب نہیں آیا تو اس کے بعد مولانا زیعودین مدنی کی خواب میں زیارت ہوئی امیرہ علیہ السنت کو امیرہ السنت کو بتایا اور انہوں نے پھر کنفرم کیا کہ ہاں وہ بیعت کر چکے اور پھر خط کا جواب بھی تھوڑے دنوں میں آگیا تو اپنے پیر کو خواب میں پہلے دیکھا امیرہ علیہ السنت نے پھر مدینہ شریف جا کر ملاقات کی تو وہ منظر بڑا پیارا تھا کہ اپنے پیر خانے میں کیسے جانا ہے اور پھر یہ بات ہوئی کہ امیرہ علیہ السنت سے کہ آپ بتائیں کہ کیسے مولانا زیعودین مدنی کے پاس آپ آتے تھے تو مولانا زیعودین مدنی یعنی امیرہ علیہ السنت نے اپنے پیر کے واقعات آپ کی آنکھوں میں ہی قید ہوں گے ہاں وہ مناظر ہماری ہماری ہمیں بھی نہ دیکھ سکیں گے چلیں بھائی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آلہ حضرت کے حوالے سے آپ نے گفتگو کرنی ہے دونوں نے آپ بھی اور آپ بھی دو ٹیم سمجھ لیں آلہ حضرت کے حوالے سے ایک جملہ بولنا ہے ایک ورڈ چاہے خاندان کا کوئی فرد ہو یا کوئی کتاب ہو یا کوئی اور چیز ہو شہر ہو کوئی نسبت ہو ایک ایک ورڈ بولنا ہے آپ کے پاس دس دس سیکنڈ ہوں گے جو جہاں پہ سٹاپ ہو گیا تو وہ آگے بڑھ جائیں گے دوسرے والے پہلے جیت دے دیتے ہیں ان کو علماء کے سامنے کیا ہوگا آپ بھی ماشاءاللہ علم دین ہے ہمارے عبدالعبی بھائی بھی امجدی ہیں ایک ایک ورڈ بولنا ہے آشک رسول سیمائش کو محبت نسبت والی وہ تو پھر القابات ہو جائیں گے جیسے کہ آلہ حضرت سے نسبت والے افراد ہیں یا خاندان ہے یا بکس ہیں کچھ وہ تو القابات ہی اتنے ہیں وہ منہم بھائی کو بٹھا دیں گے وہ سلسلہ لے جائیں گے پجر ہو جائیں گے ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ بولنا ہے صرف تمہید الایمان تمہید الایمان کتاب کا نام حدائی کے بخشش حدائی کے بخشش کنزو الایمان وہ تو آپ کے بارے گیا نا ابھی ان کی باری ہے اگلی باری میں کہی گا فتاوہ رضویہ فتاوہ رضویہ شریف کنزو الایمان کنزو الایمان امباو الحی کتاب کا نام اعلی حضرت کی برے لی شریف برے لی شریف محلہ سودا گرام ایک ہی چیز ہے نا برے لی شریف میں چیز مان لیتے ہیں مفتی آزم ہند صاحبزاد اعلی مصطفی رضا خان صاحب حامد رضا خان صاحب حامد رضا خان صاحب بڑے شہزاد حسن رضا خان صاحب سبحان اللہ نقی علی خان صاحب رحمت اللہ نقی علی خان صاحب رحمت اللہ سبحان اللہ والد اگرام ماردہ شریف ماردہ شریف کیا ہے یہ بھی بتا دیں اعلی حضرت کا جو پیر خانہ ہے ماردہ شریف الحمدللہ ماشا یہ بھی شہر ہے قصیدہ نور قصیدہ نور کلام ایک ایک کلام ہوتا رہے گا اداعی کے بخشش میں آگیا نا سب ریپیٹ نہیں کرنا ہے چلے میں آپ کی ٹائم ختم ہو رہا ہے دس سیکنڈ مکمل ہو گئے ہیں عمین بھائی آپ کا تو ہو گیا نا یہ پیچھے رہ گیا آپ آگے ہیں آگے ہو گئے اس مرحلے میں کچھ سوالات کر لیتے ہیں حضرین سے اور پھر اختتام کی طرف چلیں گے دعا کریں گے حضرین کیا جواب دیں گے عبدالحبیب بھائی کچھ سوالات چاہیں تو آپ کریں یا کوئی شیر وغیرہ پوچھنا چاہیں تو عبدالحبیب بھائی اور عمین بھائی کو توفہ بھی تو دیں باپو شریف یہ اس مرحلے میں جیت گئے ہیں عالی حضرت کے اشار سنائیں گے توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ تو اتنا آسان شیئر ہے چلے سنائیں گے پورا کریں گے کوئی جی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مانگو روحے قدس سے ناتے نبی لکھنے کو ایسی شاخ تھوڑا ٹھیک کر لیں اس کو مانگو ناتے نبی لکھنے کو روحے قدس سے ایسی شاخ سبحان اللہ مانگو ناتے نبی لکھنے کو روحے قدس سے ایسی شاخ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کی صداییں بھی ہوتی رہیں ماشاء اللہ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا واہ جو کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو جگر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان تیرے قربان گیا جناب ماشاء اللہ میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا چھپکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے جی جناب توفہ دی دیجئے ماشاء اللہ حاضرین کے ساتھ سلسلے ہمارے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہم چاہتے ہیں یہ بھی خوش ہو کر جائیں اور ہمیں ناظرین نے جو پینٹنگز بھیجی ہیں ان میں سے چند آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف کی اکس بندی کچھ ہے اور اس پہ بھی محبت کا ایک انداز ہے چند تصاویر چند پینٹنگز آپ کو دکھاتے ہیں پر ایک سلک کریں گے اچھا پہلے سکرین پر دیکھ لیں سو سانا ارسیانہ حضرت ہے چان سو مچی ہے دیکھو دھوم جشن کی سو سانا ارسیانہ حضرت ہے سو سانا ارسیانہ حضرت ہے ہر طرف رضا رضا کی دھوم ہے مچی سو سانا ارسیانہ حضرت ہے یہ پینٹنگز بنانے اپنا نام واضح طور پر لکھ دیں تو آسانی سہر کا نام اور عمر بھی لکھے ہیں سو سالہ ارسی کا ذکر ضرور کرنا ہے ماشاءاللہ اتنی محنت کرتے ہوں گے اس پر یہ حادثے بنانی ہے کمپیوٹر سے بھی صرف حادثے کمپیوٹر والی بھی بہت آتی ہیں محمد بلال مرکز رولی لاہور مرکز رولی لاہور مرکز رولی لاہور مرکز رولی لاہور ہنڈریٹ کیسا واضح کیا ہے سان رسال محمد رمضان کوٹ ادو ایک تو یہاں لے کر بھی آگئے ہیں ماشاءاللہ دو لے کر ہیں ٹھیک تھا پینٹنگز بنا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بنانے میں ہو سکتا ہے دن بھی لگتے ہو دو دو دن شاید کبھی اتنی بار گمبت کسی نے نہیں بنایا ہوگا یہ بھی دعوت اسلامی کا محمد بنیب تاری عمر گیارہ سال پاک پتن شریف سات سال ہند عمر سات سال بنت عبدالغفور سلیبریشن عبدالحبیب تاری سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ عبدالحبیب تاری ممبئی ہند اب وہاں بھی تو نہیں رہتے عبدالحبی بہر بھی ہیں دنیا مہا مدنی اور فاطمہ زبیر سحر تاریہ بنت اسماعیل مدینہ تاریہ ملتان شریف ماشاءاللہ بیوٹیفل آج ہی ساری دکھانی یہ دو یہاں پر ہمارے حاضرین موجود ہیں دو بنا کے لے کر آئے ہیں چلیں یہ ماشاءاللہ یہاں پر لے کر آگئے ہیں نام آپ نے نہیں واضح کہ کس نے بنایا ہے سبحان اللہ بڑی محنت کی آپ کے ملچل کے بنائی ہوگی نا ملچل کے بنائی ہوگی ماشاءاللہ یہ بتائیں بنت سروالتاریہ ماشاءاللہ ان دونوں چادر چادر دے دیں سندھی اجرک دے دیں سردیاں بھی آ رہی ہیں نا اور ان کے لئے سبحان اللہ کی صداییں بھی لگائیں ماشاءاللہ اچھی کوشش کیے اور یہ اگر دل جو ہی کی نہیں ہے سے عبدالعبی بھائی کیا تو اسے دل لوا دیں بلکل ماشاءاللہ عبدالعبی بھائی کو چھوکوا دے دیں عبدالعبی بھائی کو ملے گا تو عمین بھائی کو ملے گا نا حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں سمجھ گیا آپ بعض جو ہے نا وہ پکچرز اتنی وہ اچھی یوں ظاہری طور پر نہیں ہوتی لیکن کیا پتا کون سی چیز کس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے یہ تو ہے محبت کا ایک انداز ہے نا اب یہ تقریبا سکسٹی ایٹ کچھ پکچرز تھی کمو بیش ان میں سے کون سی ہے آج کی وینر جو فائنل میں پھر دکھائی جائے گی اور وہ مقابلے میں شامل ہو رہی ہے آج کی وینر امیج ماشاءاللہ مصمبہ مہنہ یہ اصل میں 3D امپیکٹ کے ساتھ ہے جو بنی ہے نا یہ 3D امپیکٹ بلکل یہ کچھ بلکل ہاتھ سے نہیں بنایا صرف ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنائے آپ کو مبارک ہو عبدالعبی بھائی جو دو ٹیم آپ نے بنائی تھی ان دو ٹیم میں سے جو ایک ٹیم جیتی ہے انہیں آپ کے ہاتھوں سے غلافہ کعبا کے غلافہ کعبا کے مبارک پیس بارہ مبارک پانیوں کا مجموعہ میں عصار کرنا چاہتا ہوں اس پر ہمارے بلال بھائی ایک یہ بلال بھائی کے لی اور ایک یہ عظیم بھائی ماشاءاللہ کیا بات ہے عبدالعبی بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں اعلیٰ حضرت کا لکھاوات ایک ایک خیرہ آپ اگر سنا دیں اختتام کی طرف پھر چل رہے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھ رہی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھ رہی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی تجھ سے اور جرعت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحبِ قرآن ہے مطاقِ حضور تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی دیکھ رہی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ماشاءاللہ آج کے موضوع پر ماشاءاللہ کافی گفتگو رہی سیر حاصل مدنی پھول ہم نے حاصل کی ہے بلال بھائی آخر میں کیا فرمائیں گے آخری مدنی پھول اشفاق بھائی قرآن مجزی فرقان حمید میں اللہ تبارک وطلہ نے رشاد فرمایا جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتا ہے اور دوسری آیت میں رشاد فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تم میرے اتباع کرو میرے پیچھے چلو تو اللہ تبارک وطلہ تمہیں تم سے محبت فرمایا گا تمہیں بھی اپنا حبیب بنا لے گا تو امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی اس چیز پر پورا اترتے تھے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سکام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے ماشاءاللہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیا آخری بات آپ فرمائیں اللہ حضرت امام اہل سنت کی چونکہ عشق رسول توپک تھا اللہ حضرت نے اپنے اشار کے ذریعے بھی ہمیں پیغام دیئے پس منظر کافی طویل ہے لیکن آلہ حضرت سے کسی پیسے والے کی نواب کی جب مدہ سرائی کا کہا گیا تو آلہ حضرت نے بہت خوبصورت کلام لکھا لیکن مقتے میں شاندار میسج دیا آپ فرماتے کرو مدہ اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے آج ہم سب نے یہ سیکھنا ہے کہ محبت رسول کا دعویٰ بھی ہے اور جھوٹ بولنا بھی ہے سرکار علیہ السلام سے عشق کا دعویٰ بھی ہے اور حرام روزی بھی کمانا ہے پیارے آقا سے محبت کا دعویٰ بھی ہے اور آقا کے دشمنوں کے طریقے پر عمل بھی کرنا ہے جب ان تمام چیزوں کا خیال آئے دل چاہے تو یہ خیال کر لیجئے گا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم میرا دین پارائے نہ نہیں دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے آقا سے محبت کی ہے تو انہی کا چہرہ قیامت کے دن دیکھنا ہے انہی کے پیچھے جنت میں جانا ہے تو ایسے کام کر کے جائیے زندگی ایسے گزاریے کہ نبی پاک کی شفاعت ہم سب کو مل جائے آمین اور یہی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا انداز تھا آپ نے ایسی ہی زندگی گزاری اللہ پاک ہمیں انہی کے ساتھ حشر عطا فرمائے کلام رضا سے چند اشار آخر میں سنتے ہیں پھر اختتام کریں گے عظیم بھائی بھی ہیں امین بھائی بھی ہیں مل کر ایک کلام ہو جائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ تعالیٰ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمار نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمار نقص جہاں نہیں یہی پھول خواہ سے دور ہے یہی پھول خواہ سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی آہ کرو تیرے نام پہ جاں پیدا آہ کرو تیرے نام پہ جاں پیدا آہ کرو تیرے نام پہ جاں پیدا جب سے پیدا تو جہاں پیدا تو جہاں سے پید نہیں جی بھرا تو جہاں سے پید نہیں جی بھرا سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی کرو مد اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کرو مد اہل دول رضا کرو مد اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں قدام ہوں اپنے کریم کا میں قدام ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نام نہیں سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سبحان اللہ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سلسلہ دیکھا اپنا فیڈبیک دینا چاہیں تو فیڈبیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر دے سکتے ہیں ونس اگین آپ حضرات کا بہت شکریہ سوشی فلائے اور انشاءاللہ سلسلہ ہمارا جاری ہے کل سیٹڈے ہے شیخ طریقت امیر اہل السنت دامت برکاتہ ملالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں اور عشاء کے بعد اپنے مقررہ وقت پر مدنی مذاکرہ ہوگا آپ اسے ضرور دیکھئے اور پرسو انشاءاللہ یہی سلسلہ فیڈانِ آلہ حضرت لے کر ذوقی قرآن ذوق نات اور پھر یہی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کی سیرت پر ہمارے ساتھ خصوصی طور پر مفتی محمد حسان صاحب انشاءاللہ ہوں گے اور مدنی پھول ان کے ہم سنیں گے آپ رہیے ہمارے ساتھ مدنی چینل دیکھتے رہیے نعرہ لگائیں فیڈانِ آلہ حضرت صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی محمد صل اللہ علی سنیوں کا پیشوا میرا رزا میرا رزا عاشقوں کا رہنما میرا رزا میرا رزا خائفے کی بریان میرا رزا میرا رزا باکمال و باہیا میرا رزا میرا رزا سو سانہ ارسیانہ حضرت ہے سو سانہ ارسیانہ حضرت ہے